بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی سیشن میں خوش آدم دید آج ہم ایک دفعہ پھر ریموٹ انٹرنشپ کے بارے میں بتائیں گے اس کو ہم کیسے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کے لئے فری یہ ہمارا پروگرام ہے اس میں آپ کے لئے فری لرننگ بھی ہے اور ہم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کا اگر انٹرسٹ برقرار ہے تو پھر میں پہلے ویریفائی کر لوں کہ میری آواز صحیح سے آ رہی ہے یا نہیں تو میں ایک دفعہ اس کو کنفرم کر لوں آواز کو تو پھر ہم آگے سیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں آج جی سیشن تو اس میں سٹارٹ ہو گیا ہے اور جی آواز آ رہی ہے اور باقی اب مجھے کچھ گروپس میں کیونکہ میں نے کہا ہوا تھا کہ میں اس کو شیئر کروں گا تو گروپس میں میں اس کو شیئر کرتا ہوں تاکہ جو جو بھی لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ جوائن کر سکیں تو ہمارے پاس گروپ میں یہ ہمارا گروپ ہے اس میں میں لنک کو شیئر کر دیتا ہوں اور باقی کچھ چکہ بھی مجھے شیئرنگ کرنی ہوگی پھر یہ ہے کہ پھر اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں چونکہ یہ ہمارا لائف سیشن ہے آپ اس کو جوائن کر کے ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ ویکلی بیسز پہ یہ سیشن کریں تو یہاں پر بھی میں لنک شیئر کر دیتا ہوں تاکہ جو بھی جوائن کرنا چاہا رہے ہیں وہ سیشن کو جوائن کر سکیں تھوڑی سی بس دیر لگے گی مزید پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جوائن بھی کر لیں گے لائف دیکھنا بھی شروع کر دیں گے اور جو بھی پھر سوالات ہیں وہ اس پوسٹ کی اوپر ہم نے تفصیل سے بتائیں گے مثال کے طور پہ اس پوسٹ جو ابھی آپ کو لنک شیئر کیا ہے گروپ میں یہ چند جگہ پہ اور بھی شیئر کرنا ہے تاکہ کوئی مس نہ ہو جائے یہ میں نے نوٹس کیا ہے یہاں پہ میں نے پہلے سے مینشن کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ ہمارا سیشن ہونے لگا ہے تو اس وجہ سے اب مجھے کچھ جگہوں پہ اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا پھر ہم انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے یہ اس دفعہ یہ چوتھی ریکارڈنگ ہے اس سے پہلے ہم تین اور ریکارڈنگ کر چکے ہیں آپ کو ان کے اوپر بھی کرنا چاہیے چیک پرانی جو ویڈیوز ہیں اور کیونکہ اس میں فلو تب ہی بنے گا آپ کچھ پیچھے جو چیزیں ہم کر چکے ہیں اچھا یہاں پر میں شیئر نہیں کر سکتا پھر کہاں پر شیئر کر سکتا ہوں کیونکہ یہ پرانا میرا ایونٹ تھا پچھلے ایک ہفتہ یہ مس ہو گیا ہم سے تو اس لئے میں وہاں پر بھی یہ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں چیزیں تو بس ہی چند منٹ اس میں لگیں گے پھر ہم یہاں پر بلکہ میں شیئر کر چکا ہوں یہاں پر یہ تو بلکہ سٹارٹ ہوئی گیا ہے لیکن چلے میں یہاں پر بھی کمنٹ کر دیتا ہوں جو چلے اب ہمارے یہ چیزیں آلموسٹ پوری ہو گئی ہیں جو شیئر کرنے والی تھی تو ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں یہاں پر ہمارے کچھ گروپس میں نے یہ بنائی ہوئے ہیں تو اس میں ہم یہ ڈیویلپمنٹ کے لئے ہی بنائی ہوئے تھا تو آپ کو پہلے تو جو ویڈیوز ہیں ہماری پرانی اس کو ضرور دیکھیں اس کا میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ ہماری ویب سائٹ پہ آپ آئیں اس سائٹ ڈاٹ پی کے اوپر اور اس کے باٹم پہ تقریباً یہ ہمارا ایک کورس ہم نے سٹارٹ کیا تھا انیشلی اور اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں لن پی ایچ پی ویب لن پی ایچ پی ویب ایپ ڈیویلپمنٹ یوزنگ مائی اسکیل تو اس میں بیس ایک ہمارا پرپس یہ ہے کہ ایک ہم پروڈکٹ ڈیویلپ کریں تو اس میں ہم ایک پروڈکٹ ڈیویلپ کر بھی رہے ہیں اسی کے بارے میں یہ انیشلی ایک کورس کی کچھ ویڈیوز بنائی تھی اور پھر ہم نے اس کو کنٹینیو کر لے یہاں پہ ابھی ایک ویڈیو مسنگ ہے بعد میں انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا تیسری ویڈیو اور چوتھی بھی بعد میں اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کی پروگرامنگ بلکل ہی آپ زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں یعنی آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ بھی ویب ڈیویلپمنٹ کر کے اس فیلڈ میں انٹر ہوں تو اس کے لیے بلکل ایک بیسک پروگرامنگ کے لیے ایک جیے کورس اور یہ کورس آپ اپنے موبائل فونکٹیو پر بھی کر سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہیں یہ آپ کریں تو انشاءاللہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کو مل جائے گا تو اس پہ ٹوٹل چھ گھنٹے کی یہ ریکارڈنگز ہیں اور یہ پہلی ویڈیو ہے اس طرح پندرہ یہ ویڈیوز ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں اسی کے لیے پرپس کے لیے اور ایک چیز اور بھی میں شیئر کر ہی دوں تو بہتر ہے کیونکہ جو لوگ بعد میں ابھی تو کچھ لائیو دیکھ رہے ہوں گے بعد میں بھی کچھ لوگ ویڈیوز دیکھیں گے تو ہماری اسی سائیڈ کی اوپر قریباً بوٹم سے یہ لنکس ہیں ہمارے کچھ یہ یوٹیوب چینل ہے فیس بک پہ میری آئی ڈی ہے یہ کچھ آئی ڈیز ہیں اور یہاں پہ کچھ ہمارے پری وائیڈ ڈیولپمنٹ کے بنے ہوئے ہیں گروپس ویڈس ایپ کی اوپر بھی ہیں اور سگنل ایپ کی اوپر بھی ہیں تو یہ آپ جوائن کریں اور فیس بک کی اوپر بھی ہمارا گروپ ہے اس کو لیں گا بھی تو یہاں پر مجھے ابھی زیم سرور ایک انسٹال میں نے کیا ہوا ہے آپ بھی اپنے پاس زیم سرور انسٹال کریں اور پچھلی ویڈیوز میں ہم نے کافی تفصیل میں یہ چیزیں کور کی ہیں کہ زیم سرور کس طرح انسٹال کرنا ہے کس طرح ہماری جو ریپوزٹری ہے اس کو کلون کرنا ہے بلکہ اس سے پہلے فارم فل کرنا ہے وہ پوسٹ کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ میں ایک دفعہ سٹارٹ کر دیتا ہوں سرور کو اب یہ زیم سرور سٹارٹ ہو جائے گا وینڈوز میں تھوڑا سیٹ اپ اور ہے لیکن صحیح ہے تو یہاں پر میں ایک دفعہ آپ کو جو پوسٹ میں لنکس ہیں کچھ وہ بتا دیتا ہوں آپ کس طرح یہ لائف سیشن کو جوائن کر کے آپ سوال جو آپ پوچھ سکتے ہیں ایک طور پر یہ نہیں کہ آپ صرف اس کو دیکھ رہے ہیں جیسے اب یہ جس طرح یہ ایونٹ ایک ہم نے بنایا یہ اگر آپ یہاں پہ آئیں تو یہاں پر دیکھیں کہ ایک تو یہ فارم ہے اس فارم کو آپ فل کریں گے تو ہمارے پاس آپ کی ڈیٹیلز آیا جائیں گی پھر ہم آپ کو اپنی رپوزٹری ہماری پرائیویٹ رپوزٹری ہے اور اس کو ہم اللاؤ کریں گے آپ کو آپ پھر اس رپوزٹری کو فورک کریں گے پھر اپنے کبیٹر پر کلون کریں گے وہ پرانی ویڈیوز میں ہم یہ سارا سیٹ اپ بتا چکی ہیں کس طرح آپ جٹ ہب کس طرح چلتا ہے یا جٹ سافٹر کیسے چلتا ہے یہ چیزیں ہم بتا چکے ہیں پرانے سیشنز میں تو وہ آپ ریکارڈنز دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی جو سیشن چل رہا ہے یہ اس کا لنک ہے اگر آپ نے جس طرح بھی میری آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے یا میری آواز آ رہی ہے اسی طرح کہ اگر آپ کو کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ اس میں ایک تو کمنٹ میں پتہ کر سکتے ہیں وہ کمنٹ مجھے یہاں پر نظر آئیں گے دوسری چیز ہے کہ آپ اس میں لائیو مجھے جوائن کر کے آر ڈیو ویڈیو سکرین شیئر کے ساتھ آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں یا اپنی پراؤگریس بھی بتا سکتے ہیں تو اس کو آپ لازمی چیک کریں اور ابھی ہم آہستہ آہستہ اپنی چیزوں کو یہ ایکسپلور کرتے ہیں تو ایک جو چیز ہم رن کرتے ہیں اس میں پی ایچ پی مائی ایڈمن کو رن کرتے ہیں اور یہاں پر ہم جو ڈیٹا بیس جس میں کام کر رہے ہیں وہ ہے سوشل جمپ منیجر کے نام سے اور یہ بھی لوکلی میرے پاس سیٹ اپ ہے اسی طرح ایک اس کا ورزن میرا آن لائن بھی سیٹ اپ ہے کیونکہ اس کو ہم نے ڈیپلائی جو کرنا ہے وہ ایک سرور پہ اس کو بھی ہم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے اور یہاں پر یہ ہماری جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا فرنٹ یہ بیک اینڈ ہے پہلے میں دیکھتا ہوں یہ لاؤگڈ ان ہے یا نہیں جی لاؤگڈ ان ہے یوزر یہ اس کا بیک اینڈ ہے جس میں یوزر آئی ڈی بنا کے لاؤگ ان کر کے وہ دیکھ سکتا ہے اور یہ اس کا فرنٹ انڈ ہے تو چیزوں کو ہم ایسا ایسا ہی ایکسپلور کریں گے ساتھ میں میں وی ایس کوڈ کو بھی اوپن کر لیتا ہوں تو اس کو میں شیئر کرتا ہوں سمجھ نہیں آئی بات چلیں میں اس کو سوشل جمپ نیجر اس کو اوپن کرتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیزیں ایکسپلین ہم شروع میں کچھ کر بھی چکے ہیں کہ یہ سافٹر میں ہم نے کچھ چیزیں کیسے کی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں ساتھ ساتھ ہم مزید ایکسپلین بھی کریں گے تو اس میں کچھ چیزیں ہم کر چکے ہیں جو کہ آپ کو پچھلے جو ویڈیوز ہیں اس میں بتائی ہیں کچھ چیزیں ہم سے ابھی نہیں ہوئی ابھی ہم نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا ہے یا نہیں ہوئی تو اس پر ڈیویلپنٹ کرنی ہے تو اس میں میری جو یہ کوشش تھی اس سارے پروگرام کی وہ یہی تھی کہ ایک ہم ڈیجیٹل پروڈکٹ بنانا جس کو ہم سیس سافٹر ایز سرویس کہتے ہیں اس کو ایک ہم پروڈکٹ بنائیں اس طرح اوپن ایک انوائرمنٹ میں بنائیں جو لرننگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بیسک ویب ڈیویلپنٹ آتی ہے ایچ ٹی ایمیل سی ایس 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 وغیرہ کچھ کچھ چاہتی ہے یا بیکنڈ لینگویج جیسے کہ پی ایس پی آتی ہے اور ڈیٹی بیسز کا بھی پتا ہے تو وہ ہمارے اس پروگرام میں آکے ڈیویلپنٹ اس کی دیکھیں ہم کیا ڈیویلپنٹ کر رہے ہیں اور اس کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ پبلک جو اس میں سیکھنا چاہ رہی ہے ہماری وہ اس کے ساتھ سیکھیں ہم ساتھ ساتھ ڈیویلپنٹ کریں گے اور ساتھ سکھائیں گے بھی اور اس کے لئے ہم نے ہفتے میں ایک دن یہ ریزرف کیا ہے اور اگر آپ کو اس میں ایشیوز آتے ہیں کچھ لرننگ پوائنٹ آف ڈیو سے یا کچھ ڈیویلپنٹ کے حوالے سے تو آپ اس کو ہم سے یہاں پہ جوائن کر کے سوال پوچھ کے یہ ساری چیزیں کریں تو امید ہے آپ ساتھ ساتھ فالو اپ کرتے رہیں گے تو کچھ نو کچھ آپ کی لرننگ بھی ہوگی سیکھیں گے بھی تو آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو پہلے تو یہ سپورٹ کا لنک ہے یہی کہ اس جو اگر آپ نے پوچھنے ہے تو اس میں کیسے اس کو جوائن کرنا ہے تو اس لنک کو بھی آپ لازمی گو تھو کریں یہ ایک دفعہ آپ پڑھیں گے تو سمجھا جائے گی ساری چیزیں اس طرح کے انٹرفیس آپ کو سامنے آئے گا نظر آپ کو ہیڈ فون مائیک یہ کو فرنٹ پہ لے کے آ جاؤں گا تو باقی پبلک جو بھی لائیف دیکھ ریا ان کو بھی یہ نظر آئے گا دوسرا یہ کہ یہ ساتھ فیس بک پر اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور اس ریکارڈنگ کو ہم بعد چینل پر بھی اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ تو نہیں آئے گی کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ ریپوسٹری ہے اور یہ جب آپ اس فارم کو فیل کر کے آئیں گے جو کہ یہاں پہ دیا ہو ہے جس کے ابھی تھوڑی تر پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے اس فارم کو فیل کر کے آئیں گے تو پھر آپ کریں گے کیونکہ مجھے یہاں پہ نظر آئے گے فارم اور اس کو پھر میں ون بائی ون یہاں پر allow کروں گا تو اسی طرح کچھ لوگ دیکھیں ہمارا یہ جوائن کر چکے ہیں فورک بھی کر چکے ہیں ملہب step by step ان کی learning چل رہی ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ teams ہیں اور اس team میں یہ interns کی team ہے اس میں 9 members یہاں پر جوائن کر چکے ہیں اور دیکھیں کچھ لوگوں کو ہم نے ایڈ member کر کے جن کا فارم ہمیں ملا تھا ان کو کر چکے ہیں کچھ لوگ اپنی شاید ای میل اور سپیم فولڈر کو نہیں دیکھ رہے تو یہ پھر اس repository کو نہیں دیکھ سکیں گے تو اس لیے اگر آپ کو ابھی تک ہماری repository کو نہیں access کر سکتے تو آپ ہمیں group میں بتائیں inbox میں بتائیں تاکہ آپ کو ہم ایڈ کر سکیں اور پھر آپ نے اس کو فورک کرنا ہے وہ پچھلی ویڈیوز میں ساری ترطیب ہم نے بتائی ہی ہمارا workflow کیسا ہے تو آج ہم کچھ اور چیزیں discuss کرتے ہیں کہ ابھی تک کچھ چیزیں ہماری یہاں پہ نہیں بنی ہیں تو اس کے بارے میں میں discuss کرتا ہوں تاکہ اگر میں خود کام کر سکتا ہوں اس کے اوپر تو خود کروں اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں دیکھیں جس طرح یہاں پہ contributors میں ابھی یہ تین بندے آ رہے ہیں start تو میں نہیں کیا اور میرے پاس آفس میں آکے کرتے رہے ہیں انٹرنشپ تو ان کی بہت زیادہ contribution ہے اس project میں ابھی تک جتنا بھی کام کیا اور یہ ایک میدی بھائی ہیں ان کے شروع میں ہم نے ویڈیوز میں سارا setup کیا تھا تو ان کے یہ use کیا تھا اور پھر آپ فورٹس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پتہ لگ رہا ہے اس کے چھے فورٹس ہو چکے ہیں تو باقی جو پرانی ہماری ویڈیوز ہیں وہ اسی کو دیکھ شاید کچھ جو انٹرنیز ہیں انہوں نے کیا ہیں اور software کا workflow بھی بتا چکے ہوں اس لئے میں اس کو explain نہیں کروں گا تو اس میں اگر آپ notice کہنے تو یہاں پر settings کا page نہیں ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک setting کا page بنانا ہے اور اس کے ساتھ back پہ ہمارے پاس یہاں پہ settings کے نام سے ایک table بھی ہونا چاہیے اسی طرح اگر آپ ہمارے software کی code ہے اس کو دیکھ چکے ہیں آپ نے یہ notice کیا ہوگا کہ software ایک تو یہ فولی functional نہیں ہے ایک overall اس کا flow ٹھیک چل رہا ہے مطلب جیسے یہاں پر facebook پہ کوئی ہمارا post کوئی user دیکھتا end user کی بات ہو مطلب ایک user تو یہ ہے جو ہم سے یہ software purchase کرے گا اور یہاں پر back end میں login ہوگا ایک تو یہ user ہوگیا ایک user وہ ہے جو کہ facebook اور یہ بندہ facebook پہ اور مختلف groups میں maybe pages پہ share کرے گا post کو اس میں link ہوگا اس link کو عام public دیکھ کے اس میں code بتایا ہوگا اور وہ code یہاں پہ enter کرے گا اور یہ اس کو allow کرے گا کہ وہ اپنی wall پہ اس post کو share کر سکے اور پھر جو بھی اس نے reward یہاں پر define کیا ہوگا وہ reward end user کو مل جائے گا اور کیونکہ اس کی wall پہ شیئر ہوگی ہے تو پوسٹ تو کچھ لوگ اس کی wall پہ بھی دیکھیں گے تو اس طرح ایک tree بن جائے گی یعنی initially ایک مندہ نے share کیا ہے پھر ہو سکتا ہے تین چار لوگوں نے share کیا پھر ان کے under اور لوگوں نے post دیکھی انہوں نے share کیا تو اس طرح ہمارا یہ ایک idea ہے کہ اس طرح آپ ایک post کو viral بھی کر سکتے ہیں اور دوسری بات جائے reward based جو ہے کہ آپ post share کریں اس کی base پہ reward دینا چاہتے ہیں تو یہ automate ہو جاتی ہے otherwise آپ کو یہ کام manually کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا facebook پہ اور platforms پہ کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری post کو reshare کریں اور آپ کو یہ benefit ملے گا اور ہمیں in box میں شارٹ بتائیں یا اس طرح تو وہ چیز manually کر رہے ہیں یہاں پہ یہ کسی حد تک automated لیکن ابھی یہ بتایا ہے میں نے کہ جیسے کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے ابھی یہ development ہے اس میں کچھ چیزیں ابھی نہیں بنی تو اس میں ایک چیز جو بہت اہم اس کا ایک میجر یہ چیز ہے وہ ابھی نہیں بنی ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے کیونکہ شیئر میں اس لیے کر رہوں اچھا یہ ہمیں جوائن کر لیا ہے والیکم السلام کچھ لوگ live دیکھ بھی رہے ہیں اور یہ اچھا یہ اچھا اس میں پرانی ریکارڈنگ چل لیا ہے اس کو میں پاس کر دیتا ہوں کیونکہ اس کو پھر ورنہ یہ resources یہ ساتھ ساتھ چل شاید live چل رہا ہے یہاں پہ یہاں سے میرے خیال میں دوسرے پیچ پہ چلا جاتا ہوں تا کہ جہاں پہ پاس کی اکشن نہیں ہے مجھ بات ہے live ٹھیک ہے یہ بلکہ بلکہ ہاں تو چل اس کو ساتھ ساتھ میں چیک بھی کرتا روں گا کیونکہ تھوڑا سے یہ چیز میک شور کرنا کہ ریکارڈنگ سے ہی ہو رہی ہے یعنی یہ بھی ضروری ہے ہی تو واپس میں آتا ہوں کہ یہاں پر ایک اہم چیز جو ابھی تک ہم نے نہیں کیا ہے اس کو ہم نے انشاءاللہ کرنے کا ارادہ ہے یا آپ میں سو سکتا ہے اگر آپ کھو کام اس میں کیا ہو ہے تو ہمیں جوائن کریں ریپاسٹری فور کریں اس میں ڈیویلیپنٹ کریں پچھلی ویڈیوز میں ہم نے سارا ایک فلو دیکھ ہے پچھ ہم نے برانچ کر رہی تھوڑا سا دیکھ ہے اگر آپ کچھ ڈیویلیپنٹ کر رہے ہیں بہتر ہے نئی برانچ بنائیں کام اپنا پورا جب کر چکے اس کو جو نئی برانچ بنائی ہے اس کو مین میں مرچ ماظرت یہ ابھی تک ہم سے ابھی یہ کام کپٹیٹ نہیں لیا تو یہ ایک اہم چیز کر نہیں ہے یہاں پیمنٹ کا ہم نے کچھ بھی سسٹم ڈیویلپ نہیں کیا تو اس کو بار بار یہ بتایا کہ ہم کہہ رہے ہیں software as a service یعنی digital product یعنی پیچھے یہ software main ایک ہی ہے لیکن جو بھی user ہم سے یہ purchase کرے گا یہ اس کو لگے گا کہ وہ software اکیلا use کر رہا ہے یعنی ہمومن ہوتا یہ ہے کہ اس میں آپ ایک sub domain اس کو allocate کر دیتے ہیں جیسے آپ کی ویب سائیڈ ہے جیسے social jump manager dot com تو اس کو user one تھا user one dot social jump manager dot com اس طرح کا اس کو sub domain بنا دے گئے اس کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ وہ اکیلا ہی don domain یہ چیزیں لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی اور یہ ایک لحاظ انٹرنیٹ پہ ہی ہوتا ہے اور یہ پہ ڈی بنتی اور اس کو use کرتا ہے اور سرور ہمارا use ہو رہتا ہے تو ہم اس کو monthly charge کرتے ہیں تو یہ جو charge کرنا ہے اس کے لیے ہم یہاں پر کریں automatic اس کے account سے ڈیٹیکٹ ہو جائیں پیسے اور ایک option ہو سکتی ہے کہ ہم اس سے لیے لیں اور monthly اس کے account سے نکلتے رہے ایسے بھی possible ہے normally تو یہ automated ہوتا ہے کام monthly یا اس کو اگر trial دیا ہے مثلا 15 دن کی testing وغیر بھی کچھ کی ہے آپ بھی ساتھ ساتھ testing کریں کوئی issues وغیر آپ کو نظر آتے ہیں تو وہ آپ mark کریں issues کے دیکھیں یہاں پر tab ہے یہ یہاں پر بلکہ یہ issues دو آ بھی نہیں یا میں نے خود یہ mention یہ کی ہیں ہاں یہ کچھ چیزیں جو کرنی تھی وہ میں نے یہاں پر mention کی ہیں کہ جیسے ابھی تک تو ہم نے کام کی ہے وہ تو اس طرح ہے کہ اس نے پوست لگائی ہے سوشل میڈیا پہ تو کتنے لوگوں نے کلک کیا ہے ٹھیک ہے کتنے لوگوں نے reward لیا ہے کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اس page کو دیکھتے ہیں یہاں پہ آکے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سا code enter کیا کرنا ہے کیونکہ پوست دھیان جو avail کیا وہ چند لوگ ہوں سو بندوں نے کلک کر کے یہاں تک آئی ہیں لیکن reward ہو سکتا ہے دس لوگوں نے یہاں پر code enter کر کر کے post share کر کے end تک وہ ہے ایک ہمارا front page کچھ اور ہو چاہیے جیسے کہ چلیں یہ تو میری site ہے یہ proper چلیں اس طرح اس طرح نہیں کر لیکن چلیں جو بھی landing page اس کا بنائی اپنے software کا تو یہاں پر ایک اس کے feature details ساری ہونی چاہیے اور یہاں پر pricing کا ایک link ہونا چاہیے تو آپ جب اس link کے اوپر جاتے ہیں تو پھر وہ different packages جو بھی آپ دے رہے ہیں وہ نظر آنے چاہیے تو اس میں آپ mention بھی کرتے ہیں کہ شروع میں ہمارے software کا trial ہوگا 15 دن کا جتنے بھی دن کا اور اس کے بعد آپ کے account سے detect ہو جائے پیمیٹ اور اس کو sign up جب آپ کرواتے ہیں یہاں پہ کوئی اس طرح کی شاید option نہیں ہے sign up جب کرواتے ہیں تو اس میں پھر جیسے کہ sign up کی بلکہ یہ option نظر آ رہی ہوگی یہ sign in کی ہے ایک sign up کی ہے لیکن ابھی ہم نے خود سے disable کی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پر ایک ان وی کی فائل ایک بنائی ہوئی تھی php کے فولڈر میں ان وی تو یہ تو میری فائل ہے اس کو میں اپن نہیں کرتا ہوں لیکن ایک example فائل ہے اس کو دیکھے تو یہاں پہ sign up disable اور sign in disable یہ ابھی zero کیا ہے تو یہ دونوں disable ہیں تو یہ ہم نے ایک variables آپ چاہیں global level کے کچھ variables بنائے ہیں جو کہ پورے software کو overall control کرتے ہیں تو یہ جو میں نے live کیا ہو ہے اس کے اوپر بھی sign in کو enable رکھا ہو ہے لیکن جو sign up ہے اس کو disable کیا ہوا ہے اس کو میں آپ کو demo شاید دے بھی سکتا ہوں اس کو duplicate کرتا ہوں sign up کے نام سے فائل تو یہاں پر اگر میں لکھوں sign up dot php page تو یہ exist کرتا ہے لیکن یہ empty ہے یہ کچھ بھی show نہیں کر رہا تو اس کا اگر آپ code بھی دیکھیں تو اس میں یہ ہم نے چیز شروع میں ہی add کیا دیکھیں یہ ایک بڑا سا if لگا ہوا ہے اگر اس کو میں close کر دوں close یہ کرنے دے یہ تو سارا code اس کے اندر ہے پھر یہ اگر disable ہے تو یہ پھر یہ آپ کو show ہی نہیں کر گا فارم شو نہیں کر گا تو سببیٹ پہ نہیں کر گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اس کو واپس میں sign in کے اوپر لے کے جاتا ہوں اور sign in کر لاتا ہوں اب یہ live ویڈیشن ہے کیونکہ جو social میڈیا پہ use کرتے ہیں وہ local host والا اس پہ کچھ چیزیں پھر access نہیں ہو سکتی ہیں تو ایک live instance چاہیئے تھا تو ڈیمو کے لیے میں نے یہاں پر live کیا گا تو payment والا کام وہی ہم نے کرنا ہے اور جس طرح میں بتا رہا رہا ہوں کہ ایک payment کے نام سے page آپ کا سے store کرے تھا کہ کوئی database آپ کی hack کر بھی لے تو یہ information وہ نہ نکل سکے اور بھی چلیں security کے لیے چیزیں آپ کرتے ہیں اور پھر وہ information جب اس کے trial پورا ہو جاتا ہے تو automatic transaction generate ہو جائے اس کے account سے detect ہو جائیں پیسے یا پھر اگر regular user جو card details ہیں اس کو use کرتے ہوئے تو اس طرح کا بھی ہم نے کچھ بھی کام اس میں نہیں کیا ہے تو اس میں بیرحل میں سوچ رہا ہوں آپ لوگ بھی مشورہ دے سکتے ہیں کمنٹ کر کے یا live session کا جو link میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ link دیا ہو اس کو join کر آئیں پھر آپ ٹھیک ہے اپنے یہ comment وغیرہ دیں کیونکہ میں میں اس کو target کرنا ہے وہ تو overall اس کو launch کرنا ہے تو کسی ایک مقصوص area کے لئے نہیں کرنا ہے کیونکہ شاپ آپ فیزیکل ایک جگہ پہ بناتے ہیں تو internet پہ جب آپ شاپ ہوتی ہے تو مطلب یہ کوئی بھی اس کو آرڈر پیس کر سکتا ہے تو یہ بھی سوفٹر کوئی بھی use کر سکتا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے کچھ دیکھے کہ اس طرح کے ملتے جو سوفٹر کچھ مارکیٹ میں exist بھی کرتے ہیں آلڈی تو ان سے بھی دیکھ چلیں آپ جو آپ کہیں کہ کمپیٹیٹر بن جاتے ہمارے تو ان سے بھی کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو آپ فالو کریں تو اس میں خاص طور پر جو یہ ہے جی لین ڈاٹ آئیو یہ کافی میں نے دیکھا ہے کہ یہ اچھا ہے تو ان سے چلے ہم کچھ چیزیں یہاں سے پک کریں گے اور میں بھی کوئی نئی چیز ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں تو باقی کمپیٹیٹر آپ دیکھ کے بھی فالو آپ کرتے ہیں یہ چیزیں تو چلے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے آپ کسی آئیڈیا کو یا چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ اس سے انفلنس ہوتے ہیں یہاں پر کچھ اپی آئیز وغیر کو سیڈی کر رہا تھا تو اس میں میری نوٹس میں یہ چیز آئی ہے کہ یہ اتنے آرام سے یہ چیز نہیں ہو سکتی جو اس کو میک شور کرنا ہے کہ یوزر نے پوسٹ آپ کی شیئر کی ہے یا مجھے ابھی اس کے بارے میں پتہ نہیں اس کی اپی آئیز میں مجھے اس طرح کی چیز ابھی شاید ملی نہیں ہے جس سے میں ڈریکٹ کر سکتا دوسری جو سوشل میڈیا ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کا خود بھی تو مقصد صرف فری میڈیا پلیٹ فارم نہیں دینا ہوتا ہے ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ کوئی ارننگ کریں اور وہ ارننگ کرتے بھی ہیں اور اس کی ارننگ مین ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے سب سے بڑی جو چیز ہے ایڈورٹائزمنٹ وہ کرتے ہیں تو آپ اگر ان کے پلیٹ فارم کو یوز کر پیسے کمائیں گو تو یہ چیز ان کو اچھی تو نہیں لگتی لیکن یوزر کیونکہ انہی چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم اپنے رولز بھی کچھ اس طرح بناتی ہیں کہ وہ discourage کرتے ہیں جنہی جس طرح ہم جو کام کرنے لگیا ہیں کوشش کریں گے یا کر رہے ہیں یہ اس طرح چیزیں وہ discourage کرتے ہیں لیکن بہرحال ہم ٹرائی کریں گے اپنی طرف سے اس کو لانچ کرنے کی کبھی ایک اگر پلیٹ فارم پہ یہ چیز کام نہیں کرتی تو کسی اور پر ٹرائی کر لیں گے اگر کسی اور کسی پی پی نہیں ہوتی تو پھر بھی جو اس کا main core جو ہم نے چیز سوچی ہے ریوارڈ شیرنگ بیس سوفویر یعنی آپ کچھ ایکشن یوزر سے کرواتے ہیں اس کی بیس پہ ریوارڈ دیتے ہیں تو یہ چیز یہی کافی ہے اگر ہم کسی اور سوشل میڈیا کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ نہیں بھی کرتے تو لوگوں کو یہ چیز چاہیے تو ایکشن اس کے پھر مختلف ہو سکتے ہیں کوئی چھوٹے چھوٹے ایکشن بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ یوزر آپ کے یوٹیوب چینل ہے تو اس کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اس طرح اور بھی ہو سکتے ہیں جیسے ابھی ہم جس طرح کوشش کر رہے تو چلیں یہ دو چیز تو میرے ذہن میں تھیں ابھی چلیں آج جاتی ہے بات کہ آپ کے کوئی سوال ہے تو ایویس بھائی آپ اگر جوائن کر کے اگر آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے تو یہ لنک جوائن کر کے بتائیں اگر لائیو ہے ابھی بھی آج ایویس بھی کمنٹ بتائیں اگر آپ لائیو ہیں ابھی بھی کیونکہ ایویس بھائی کے ذمہ ایک کام لگا ہوا تھا کیونکہ وہ تو ماشاء اللہ اس میں کافی پرانی اس میں ڈیولپمنٹ یہ کر رہے ہیں بڑی حد تک وہ سوفٹر کو سمجھتے بھی ہیں تو اس میں ایک ایشو تھا اس پوسٹ والا جو پیج ہے یہاں پر ایک اسکیویل انجیکشن کا سیکیورٹی ایشو ہو سکتا ہے پوسیبل تو اس کو ہم نے کوشش کرنی تھی کہ فکس کرنا تھا تو یہ اگر آپ شروع والے ویڈیوز دیکھیں گے ہماری تو اس میں اس کو انجیکشن کو ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے یہ پر باقی دیکھیں کوڈ بہت سار ہے اب اگر آپ نئے ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں تو اچھا چلیں میں ایک منٹ پڑھ لوں کچھ کمیٹ اچھا ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے آپ کچھ کام مطلب میں کہتا ہوں آپ سے بھی ان پٹ لے لوں کیا کام ہو ہے دوسرا ایک سوال آیا ہے اچھا یہ ہم نے شروع میں کچھ بتائی ہے اور آپ پہلی والی جو ویڈیوز ہیں ان کو چیک کریں پھر آپ کو تب ہی سمجھ جائے گا کیونکہ اس میں جب ہم نے اپس میں ریموٹ انٹرنشپ ہم کہہ رہے نا اس کو تو یہ تب ہوسکتا ہے پہلے ہم جو کام کر رہے اس کو آپ کو بتا ہم کیا کام کر رہے ہیں پھر وہ پرانی ویڈیوز آپ دیکھتے ساتھ آئیں گے نا تو پھر انشاءاللہ آہستہ اس لیول پہ آ جائیں گے کہ آپ کو کچھ کام سائن کر دیں گے ساتھ میں ریویو کروں گا اگر آپ سے ٹھیک کیا اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم ساتھ ساتھ گائیڈ کریں گے کہ ایسے یہ ہو سکتا ہے تو چلیں میں جوائن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ جب اس طرح کا کوڈ آپ کچھ بھی دیکھیں تو آپ کو شروع میں کوڈ سمجھ نہیں آئے گا کریں تو اس میں خاص حور پہ جو پی ایچ پی کا کوڈ ہے اس میں جو چیز کلوز ہو سکتی ہے اس کو آپ کلوز کر دیں تاکہ آپ سامنے چیزیں لکھوئی کم نظر ہیں سٹائل وغیرہ اس کو بھی کلوز کر دیں تو یہ فرنٹ کی چیزیں دیکھیں چیزیں ہیں اب جیسے کوڈ اس کے ریلیٹیڈ ہے اچھا نیچے آپ دیکھیں کہ جو برانچ ہے یہ آپ اس کو بھی دیکھنا ہے کہ سٹارٹ میں تو آپ مین برانچ کی اوپر ہیں تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ ڈیویلیپمنٹ کر رہے ہیں وہ اپنے کوشش کرنی ہے ایک لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب فیل ہوتا ہے یہ سرچ ہے جس پہ کلک کریں گے تو یہ فارم سب میٹ ہوگا تو وہ پھر ہمیں یہ پہ گیٹ یا پوسٹ ریکویسٹ اوپر ریسیو ہوگی باکی نیچے کوڈ یہ کمپلیکس ہے چیزیں ہم نے ساری چیزیں فرام سکریچ پوسٹ ایک پیج کی اوپر پھر یہ سرچ ہے اور یہ سارٹنگ ان کی اوپر سارٹنگ انیبل ہوئی ہے یہ جیدھر جیدھر لنک ہے اس پہ کلک کریں تو ایک دفعہ کلک کریں گے دوبارہ کلک کریں گے دیسنگ میں سارٹنگ کر دے گا جیسے ابھی یہ اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور ابھی یہ دیسنگ میں ہو گیا اور پھر یہ چیزیں دھوئی رہے ہیں اور ہم نے کوشش کیا کہ ابھی اس میں زیادہ کمپلکیٹ نہیں گیا حالان کہ پھر بھی کوڈ یہ کمپلیکس ہو گیا لیکن کوشش ہم نے پھر بھی کی ہے کہ اب جیسے اس میں اگر ایک ہی پیج کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ دیکھیں جو انڈ یوزر ہے جو آپ کی سرویس یوز کر رہے اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے آپ نے جیسے بھی کیا ہے اس طرح یہ ہی سیم کام آپ نوڈ میں بھی کر سکتے تھے نوڈ جیس کے اندر بھی جو سی پی جو حاصل کر لیں تو اس میں کوئی ہرج نہیں ہے جو انسا بھی پلیٹ فارم ہے کیونکہ میں شروع سے پی ایچ پی میں ہی ڈیولیپنٹ کر رہا ہوں تو میں پھر اسی کوئی پریفر کر رہا ہوں اور دوسری وجہ اس کی یہی بھی ہے کہ یہی پلیٹ فارم پی ایچ پی میجر ایک پلیٹ فارم ہے یہ انٹرنیٹ پہ آلموس سب جگہ پہ یہ اویلیبل ہے تو اس لیہ سے یہ کہ اس کے یہ پلس بھی ہے لیکن اس کے پھر کچھ ڈراب ایکس بھی ہیں کہ یہ اتنا آپ کہیں کہ خوبصورت نہیں ہے پلیٹ فارمز جو ہیں ان کے فیچرز ہیں وہ اٹریکٹیو ہیں اس کے اتنے پھر اٹریکٹیو نہیں ہے حالانکہ یہ کافی اپ ڈیٹ یہ کر بھی رہے ہیں لیکن چیزیں بوئی باتیں ایڈ اپ ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں وہ کھچڑی سی بھی بن جاتی ہے اس کے اگر آپ فنکشنز کی لسٹ دیکھیں تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے وہ لسٹ ہے اچھا چلیں اویس بھائی آگے ہیں میں میرے خیالہ اسے ہیلوائے کرتا ہوں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم سار والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں جی سنائیں سب خیر ہے آواز کلیر ہے سار آواز آپ کی ٹھیک آ رہی ہے میری ٹھیک آ رہی ہے آپ کا آواز جی جی آ رہی ہے اچھا گل ہو گیا کام سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ پھیلا تو مشکل ہے جب میں تھوڑا فسا ہوا تھا اپنے خاموں میں تو کام نہیں ہو سکا پینڈنگ ہی ہے انشاءاللہ میں یہ کل تک پرچتا کرتا ہوں اور پلاس یہ کہ کچھ پسٹن ہے میرے یہ اس سے ریلیٹڈ ہوں کہ مطلب یہ سیشن سے ریلیٹڈ اور پلاس ہمارے یہ جو سوشل جم مینیجر اس سے ریلیٹڈ تو امید کرتا ہوں جو مطلب ایڈ ہوں کہ ان کو بھی شاید سوال کا جواب ان کے مائنگ میں مطلب کیا پتا ایسی پسٹن ہوں تو ابھی میں آپ کو سیشن میں جوائن ہوں تو مجھے یہ قویسٹن پہلے بھی یہ تھے لیکن ابھی میں نے کہا چلو ان کو کلیئر کار رہی پتہ کریں سوال آپ ون بائی ون سر پہلے تو یہ ہے کہ لائف سیشن اچھے جا رہا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اور باقی چلیں پچھلے ہفتے نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں دفعہ کام لیتے ہیں اور باقی کام کی میں اپ ڈیٹ سا سا دیتے رہوں گا پسٹن یہ ہے کہ سر اس کوٹ کو پبلک کرنے کا کیا فائدہ مطلب دیکھا جائے نا ایک بندہ آئے گا وہ دیکھے گا کہ ہم ایک سیس پروڈکٹ کے کام کر رہے ہیں تو اس کوٹ کو ہم پبلک کر رہے ہیں تو کیا یہ سکورٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا بعد میں کہ ہم اس کو اپن سورس لے کے چلیں گے ویسے کہ مومن اس طرح کے جو پروجیکٹ آپ بناتے ہیں وہ کلوزڈ سورس ہی ہوتے ہیں یعنی جو ٹیم ہوتی ہے انہی کے پاس سکھانا بھی مقصد ہے تو سکھانے کے لیے ذہری بات ہے اگر آپ کوڈ نہیں دیں گے ساتھ تو پھر اس کو ہم آگے جا نہیں سکتے تو کبھی کبھی یہ بھی یہ ہے کہ جب پردر اس کے اندر ہم اگر کام کرتے ہیں وہ یہ سکسیسفل ہو جاتا ہے انشاءاللہ ہوگا تو پھر اس میں یہ کوڈ پھر کونفلیکٹ نہیں بنے گا کہ ہم نے کوڈ کو پبلک رکھا ہوا ہے یا وہی بات ہے ہم بعد میں اس کو سوچھ کر جائیں وہ تو ڈیفرنٹ پوسیبیلٹیز ہو سکتے ہیں لیکن ہم پبلک کر رہے ہیں تو اگلا کوئی بھی نیا یوزر آئے گا وہ گولے گا اگر آپ ایک چیز پر پروڈکٹ کسام کر رہے ہیں تو اس کو پبلک رکھنے کے لئے پبلک آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فرانٹ اینٹ دکھا دیں یا اس کا میکنزم شیئر کر دیں کہ جس طرح ابھی تک آپ الیبریٹ کر رہے ہیں ہم نے سارا تو شو نہیں کیا بیسک بیسک یہ ہے کہ کس طرح کام چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ سوفٹ ویر آگے بھی اس طرح مدد کرے گا اس سے یہ ہے کہ اس کی مارکٹنگ بھی ہو جائے گی ان کیس اگر کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو بعد میں اگر جو اس پر انویس کرنا چاہتا ہے یا اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں وہ بینہ ججگ کے اس کو استعمال کر لے گا یہ موٹیف تو صحیح ہے لیکن ہم صرف اس کو فرانٹ اینٹ دکھنا ہے مطلب اس کا کورڈ شو نہ کریں یہ میرا کوئسیہ نہیں میں آپ کو چلے بتاتا ہوں اس میں ایک تو میں نے وہی بتا دے ہمارا یہ پرپس ہی تھا اور اس کو ہم نے فولی اوپن سورس نہیں کیا ہوا ہے سیمی ہے یعنی اس میں آپ کو پتا ہے وہ فارم ہم نے بنائے ہوئے اور ایڈ کرتے ہیں اور وہاں سے ہم آرام سے ریموو بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک اور چلے میں بات بتا ہوں کہ یہ فولی اوپن سورس ہوتا تب بھی سکسیسفل ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ابھی ہم یہ سافٹر جو یوز کر رہے ہیں سٹریم یارڈ ابھی ہم اس کی خیلی سروس یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اب دیکھیں اس میں اور چیزیں وہ ایڈ اپ کرتے جا رہے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں اب پیڈ اس کی سروس لے لوں تو جس سروس کو آپ آرلیڈی یوز کر رہے ہیں آپ کا زیادہ ذہن اسی کی طرف ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہی پرچیز کر لیں بجائے اس کے سروس کو ٹرائی کرنے کے اور دوسری باج ہے کہ اگر آپ فولی اوپن سورس بناتے بھی ہیں پروجیکٹ پھر بھی دیکھیں آپ اس میں نئے فیچر ایڈ اپ کرتے رہتے ہیں تو لوگ آپ کی اس وجہ سے بھی ہر بندہ تو ڈیویلپر نہیں ہوتا ہے نا یعنی ایون اس کو ڈیپلائی کرنا ہے تو یہ اس کو ڈیپلائی بھی نہیں کر سکتے یہ عام پبلک یہ اس کو کوئی ڈیویلپر ہی کر سکتا ہے نا جو ملہبیات اس کو ڈیویلپنٹ آتی ہے یا پھر وہ سیکھتے ہیں تو پبلک پبلک تو ویسے جو ہم نے یہ سارا یہ پروگرام بنایا ہوئے اس میں دیکھیں عام کوئی انویسٹر یا اس طرح کا بندہ تو مشکل ہی آئے اس سیشن میں کیونکہ وہ ان کو یہ باتیں ہم جو کر رہے ہیں نا آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں باری کچھ چیزیں بھی وہ ان کو ملہب ان کے سمجے ایسے ہی ہے کہ جیسے بچے کو خبرنامے کے سامنے بٹھا دینا تو اس کو وہ سمجھ نہیں آئے گی یار کیا وہ پوائنٹ صحیح ہو گئے ٹھیک ہے یہ جو مطلب پھر بار بار او چیز اب سکرین کے اوپر میں کورٹ دیکھ سکتا ہوں اور یہ پبلک ہے تو یہ کورٹ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے ڈیفرینٹ مطلب طریق کیونکہ فیس بک کوئی یہ چیز لائک جا رہی ہے تو کیا یہ کورٹ کو پھر خطرناک بنانے والی بات نہیں ہے جو ابھی کورٹ سکرین پسارے دیکھ سکتے ہیں ہاں چلے میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح اوپن سورس ایگزسٹنگ سوفویر کتنے ہیں تو ان سے سوال تو آتا ہے یار ان کا تو سورس کورٹ اوپن ہے یہ تو جو ہیکرز ہیں وہ بھی کورٹ دیکھ رہے ہیں جی جی کچھ رائیاں مارے گا کچھ بیج میں کچھ کچھ کرے گا بلکل یہ نقصان ہو سکتا ہے جیسے یہ جو پیج ہے اس میں ہم نے یہ چیز نوٹس کی ہوئی ہے اس میں اسکیل انجیکشن لگ سکتی ہے اس پیج کی ان کو یہ پتہ چال جائے گا اس میں کون سی سٹریٹیجی یا کس سٹائل میں کوڈ لکھا گیا میں یہ کہنا جا رہا ہوں کہ ان کو کوڈ کی سمجھ آ جائے گی جو ڈیویلپرز ہیں انہیں تو سمجھ آئے گی جو بیٹھ کے دیکھیں گے یا جو اٹیکن کے بود میں ہیں ہم جتنا بھی سکیور بنائے لیکن جب کوڈ ہی آپ نے ویزیبل کار دیا یہ آپ بنا رہے تھا اوپن سورس کا بھی اوپن ہوتا ہے کوڈ تو وہ کیسے بجاتے ہیں اس چیز سے اپنے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں جب ہم ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں دیکھیں مجھے بھی پتا ہے یہ بات پبلک بھی اس کوڈ کو ریپاسٹری کو دیکھ رہی ہے تو ہم ٹھیک ہم نے کچھ ڈیویلپمنٹ سٹارٹ کیا ہمارا مقصد تھا کہ کچھ ہمیں یہ سمجھ آ جائے چیزیں یہ ڈیویلپ ہو کیسے رہی ہیں یعنی فرام سکریچ کیسے بنانی ہے اب ایسے یہ کچھ فریم ورکس ہیں اس میں یہ چیزیں بلڈ ان بنی بھی آتی ہیں لیکن ہم نے کچھ چیزیں دیکھیں فرام سکریچ کی ہیں اس میں سمجھنے کے لئے اس میں ابھی ہم اس کو انہانس کر رہے ہیں تو جب ایک یوزر کو پتہ ہے کہ جو کوڈ ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے تو وہ سارے وہ والے طریقے ایڈاپٹ کرتا ہے کہ جس میں اگرچہ وہ اوپن ہے لیکن پھر بھی اس کو بریک نہیں کیا جا سکتا جس طرح آپ دیکھیں ہیشنگ کے یہ الگیوریدمز ہیں اور جس طرح ہم نے مثال کے طور پر یہ انوائرمنٹ کی فائل اپدیس کرتا ہے کہ میں اس کو اوپن نہیں کہا رہا میں کوشش کرتا ہوں یہ ایکزیمپل والی اوپن کروں مجھے نفصان نہیں ہے کیونکہ جو سرور پر میں نے اپلوڈ کی بھی ہے انوائرمنٹ فائل وہ ڈیفرنٹ ہے جو یہ لائب میں نے اس جی ایم کی اوپر ڈالی ہوئی ہے تو اس طرح کچھ چیزوں کو آپ سکیور کر سکتے ہیں اور کچھ چیزوں جیسے میں نے پتا ہے ہیشنگ الگیوریدم ہیں اب یہ ڈیٹا بیس میں لوگوں کو پبلکلی پتا ہے ہیکرز کو بھی کہ ڈیٹا بیس میں پاسفرڈ ہیش کی فارم میں سٹور ہوتا ہے اب یہ ہیشز پبلک کو نظر آ بھی جائیں تو اس کو بریک کرنا آسان نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے نا یہ بات مطلب یہ بروٹ فورس اٹیک کر کے وہ پھر بھی نکالے جا سکتے ہیں لیکن یہ پھر دور کی بات ہے اور کوئی بہت ایکسل جو کر رہا ہوگا نا ہیکر اس کے پاس میبھی اتنے چھوٹے پوجیکٹس میں دلچسپی ہو ہی نہیں بریک کرنے گی تو اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ لوگ وہ ہی میں نے بتایا کہ وہ طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ جو سکیور ہوں مطلب جو پڑ ہوتا ہے مطلب پڑا ہوئے کوئی اس کو چھر چھانی کر بھی لے تو انہیں فرق نہیں پڑتا ایک تو یہ کہ وہ کیونکہ اس کی اگزیچیوٹیبل وہ اپنے ہی سرور ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں یعنی ویسے تو یہ ویب بیس اس کو کمپائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ کمپائل والے ہوتے ہیں ان کو کمپائل کر کے ان کی اگزیچیوٹیبل وہ اپنے سرور پہ ڈالتے ہیں وہ ایک بات ہے اوفیشل ہیں اب ایک جیسے سافٹویر آپ کو پتا ہے کہ ملتے ہیں اوفیشل سائٹ سے لیں تو بیسٹ وہ ہوتا ہے لیکن کچھ اور سائٹس بھی ہوتی ہیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں کچھ پائیریٹیڈ سافٹویر بھی ہوتے ہیں پھر ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہاں کریک بھی ملیتے ہیں وہ جو کریک دیتے ہیں ان میں پھر یہ ہوتا ہے وہ اپنی چیزیں ساتھ ڈالی ہوتی ہیں وہ آپ کو ٹریکنگ کرتے ہیں وائرسز یا اس طرح کی چیزیں چیزیں انہوں نے اٹیچ کی ہوتی ہیں ساتھ تو فرق نہیں پڑتا سورس کورڈ اوپن ہو پھر لوگ اس میں یہ ہے کہ جو نوٹس کر رہے وہ اس کا کچھ بینیفٹ لے سکتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ اگر یہ ہماری رپاسٹی ہے ابھی تو یہ پوری طرح ہم نے اس کو پبلک نہیں کیا ہوا لیکن یہ اگر یہ بھی سٹارٹ میں تھا سمجھانے کے لیے تو اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ آپ نوٹس کر لیتے ہیں یار آمیر بھائی سے اوور لوگ ہوگی ہے ایک چیز سارے تو منفی والے نہیں ہوتے دوست بھی ہوتے ہیں آپ کو نوٹس ہوتا جاتا ہے آپ فوراں اس کی پل ریکویسٹ مجھے بھیج دیتے ہیں آمیر بھائی میں نے یہ ایک اس میں نوٹس کیا ہے تو میں نے اس کو فکس بھی کر دی جو پل ریکویسٹ ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں تو وہ آپ کے اگر کوئی اس طرح کی چیز نوٹس میں آ بھی جاتی ہے وہ می بھی فیو آور یا فیو ڈیز میں فکس ہو جائے ٹھیک ہے مطلب اس کا پوزیٹیو بھی ہے ہم پوزیٹیو کو دیکھیں جاتا تھا نیگٹیویٹی کو سائے نیگٹیو ہو سکتا ہے جیسے وہی بات ہے کہ ایک بندہ ہے اس نے کوڈ لکھا ہے لیکن اس سے کچھ چیزیں اوورلوک ہو گئی ہیں اب جو ہیکر ہے اس کے مرسلس میں تو آگئی ہیں ہم اس میں بہت سکتا ہے جو ڈیویلپرز ہیں وہ جاتی ہے جیسے اور دوسرے افسر میگٹ پسل کرنے کا یہ کیا بولا میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اتنی آپ دیکھیں مارکٹ میں اتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے بھی ڈیٹا لیگ ہوتے رہتے ہیں حالب یہ حالب وہ اوپن سورس نہیں بھی ہوتی تب بھی ان کا ڈیٹا لیگ ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایک دھوڑ ہے اچھے اور برے لوگوں کی دھوڑ ہے وہ چلتی رہ گئی سیکارٹی بار میں نینس کر سکتے ہیں ہاں اپنی طرف سے آپ پوری کوشش کریں گے کسی کو چانس نہ دیں اور ویسے بھی ہو سکتا ہے آپ نیکس جو بھی کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ اوپن سورس نہ ہو یہ بھی ہے ٹھیک ہو گئے اور پلاس اصل میں یہ کوئسٹن کرنے کا یہ بھی تھا کیونکہ اگر یہ چل جاتا ہے اور مینز کی یہ مرکیر کے اندر لانچ ہو جاتا ہے یہ سیس پروڈکٹ تو سوشل میڈیا تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا بھی چیزیں کافی وائرل بھی ہوتی ہیں اور زور و شور سے جاتی ہیں تو کمپیٹیٹر سے مدر کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک چیز اگر بنے گی اس کا کمپیٹیٹر آ جائے گا کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو آپس میں ان کی لڑائی ہوتی ہے اگر آپ واتس اپ دیکھیں تو اس کا ٹیلی گرام ہے ٹیلی گرام دیکھیں تو ساتھ میں سکھیں مطلب ہر ایک چیز آلٹرنیٹیب آیا ہو بڑے بڑے تو ان کے لیے تھوڑا کیونکہ وہ کمپیٹیٹر یہ اچھا برا نہیں دیکھتے وہ تو دیکھتے ہیں بس اگلے کی دکان باندھ ہو اگلے کا ٹول گرے اور ہمارے اوپر آئے تو یہ کمپیٹیٹیشنز وائز تھا ایک تھوڑا پسسن آجاتا اسی وقت امید ہے کہ دوسروں کے کلیئر ہوگی ہوگا جو مطلب آئے ہوں کہ دیکھ رہا کہ ہم اپن کیوں راکھ رہا ہے اس کو اچھا یہ ایک ایک اپ کلینڈر کے لیے اس میں آپ سکیجولنگ کر سکتے ہیں مثلا آپ آتے ہیں ریسنٹلی میں نے ویسے پروجیکٹ ایک لانچ کیا ہے پلے اوائس کے نام سے اس میں میں نے کہا کہ آپ اس میں پرچیز آپ کرتے ہیں وہ تو آپ کو ہاف آر کی یہاں پہ آپ کو میں ایک سرویز دوں گا تھرٹی منٹ کی میٹنگ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں تو اس میں دیکھیں یہ سکیجولنگ آپ کے کر رہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے جو بندہ آتا ہے اس کے پاس ٹائم تیس فرائیڈے کو فری ہے وہ آئے گا اس میں ٹائم سلٹ سلٹ کرے گا میں اپنی ساری ٹائم اس میں مارک کی میں جو جو میں ٹائم دے سکتا ہوں میں مارننگ میں فری ہوتا ہوں تین تقریبا باز کو سوہ تین لیٹ بھی ہو جاتا لیکن نارمل یہ ٹائم تین ہی ہے تو اس سے اپنے ٹائم میں نے یہاں پہ منشن کی ہیں جو جو ٹائم میں دے سکتا ہوں تو اس کی اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک فری پروڈکٹ اوپن سورس ہے کلینڈر ٹھیک ہے اس کیسے کر رہے ہیں اصل میں فیچرز جو بہت اہم ہوتے ہیں آپ کو سورس کوڈ ایک انیشل مل گیا ہے ٹھیک ہے اس کو پھر آپ سیٹ اپ کرنا ہے سرور پر تو جو آم پبلک ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی ہے یہ کوئی ڈیویلپر ہی کر سکتا ہے نا جی بہت ہی زیادہ ڈیویلپر ایک اکیلا مشکل ہے تھوڑا اچھا پھر دیکھیں یہ اور فیچرز انہوں نے ایڈ کی ہوئے ہیں تو ڈیویلپر ان کے یہ پریٹ فارم پرچیس کرتے ہیں چھیک بہت کیونکہ ان کو پھر پتا ہے کہ ہمیں اور بینیفیٹس ملیں گے ہو سکتا کوئی کرے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے سارے یہ کیونکہ یہ اپن سورس ہے یہ بڑی اچھی اگزمپل ہے اس کام کے لئے جو آپ بڑے بڑے مطلب اے آئی آئے ہوں اس میں بھی اگر آپ کو امیج جنریشن کرنی تو لیمیٹیٹ آپ کریڈٹ دیت ہے پانچ چھ دس پاندرہ اس کے بعد وہ آپ چارجز کرتے دس ڈالر پانچ ڈالر ڈالر ڈیپین کرتے آپ نے کیا بنانا ہے جس طرح canva paid ہے اچھا آپ کو پتا ہے کہ ان رائیڈ جو ہے وہ ایک اوپن سورس آفٹویر ہے پتا ہے نا آپ کو ان رائیڈ جو آج یہ اوپن سورس آفٹویر لیکن دیکھیں یہ گوگل کمپنی کا پروژیکٹ ہے یہ بھی کس طرح اوپن سورس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پبلک ڈیویلیپ ہو رہی ہے سکیور بھی انہوں نے رکھا رہی ہے اور پیسے بھی کمار رہے ہیں اس نام بھی عزت بھی کمار رہے ہیں گوگل والوں نے کتنی عزت کمائی ہے ایپل والوں کو اچھا خاص ٹف ٹائم انہوں نے دی دی ہے اچھے خاص ہی انہیں بات دی ہو ہے ایپل اکیلا اگر ہوتا تو پتہ نہیں کیا انہوں نے ابھی بھی وہ کافی وہ ایکسپنسیو ہی ہے سٹل لیکن یہ نہیں ہوتا تو ان کی ایسی من موجی ہوتی نہ پوچھیں اینڈرویڈ آل اینڈرویڈ اینڈرویڈ زندگی آسان کی ہم بات اینڈرویڈ بھی بے شمار پروجیکٹ ہے اس طرح کروم جو اوائس ہے گوگل نے یوز کیا ہے یہ خود اوپن سورس ہے دونوں جو پروجیکٹ ہیں لینکس میں یہ چیزیں کہا مانی ہیں تو وہ لینکس میں ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں وہ اس پروجیکٹ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں سپانسر کرتے ہیں روسی روٹی اس کے ساتھ جڑی بھی پروجیکٹ کے ساتھ جی تو واپس ہم آتے ہیں کہ ہم بھی یہ جو پروجیکٹ کر رہے ہیں یہ می میں آ رہے ہیں جن کے پاس رسورس کوڈ ہے وہ اس طرح کدھر نہ کدھر اس کو لانچ کر سکتے ہیں اچھا let's say کہ میں یہاں پر ایک اس میں ٹائم بیچ میں لگا دیتا ہوں مثال کے طور پہ جو میں سورس کوڈ لکھ رہا ہوں ایک برانچ بناتا ہوں برانچ میں اس کو اپنے اس میں کر دیتا ہوں لانچ ادھر ایک برانچ میں میں کام کی ہے میں جو ریپاسٹری ہے وہ یہاں پہ نہیں اکوڈ میں اس کو فورک کی ہے ایک برانچ لوکلی سیٹ اپ کی ہے اس میں کوئی فیچر ایڈ کی ہے اور اس فیچر کو یہاں پہ پل نہیں کیا پل لکویس نہیں بیجی اور اپنے پروجیکٹ سرور کی اوپر اس کو لوڈ کر دی ہے اب باقی دنیا جو جن کے پاس اوپن سورس یہ ہے وہ اس کو فیچر اس میں نہیں ہے تو میں بھی آپ سے پھر اس فیچر کی وجہ سے آپ کو کہ کہ آپ مجھے پل ریکویس بیجیں میں اس کو پرچیز کرتا ہوں آپ سے فیچر تو ایسے بھی ہو سکتا ہے اب ایک اور پروجیکٹ ہے اگر آپ دیکھیں اوپن سورس اس میں اس کو خید یوز بھی کر رہا اس کی ڈیولپمنٹ بھی میں اس میں کام کیا ہو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں یہ بھی ایسے ہی چل رہے ہیں یہ بیسک جو سوف کے رہن ہے یہ اوپن سورس ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں بعض لوگ آکے یہ ایشیوز بغیرہ دیکھے اتنے ہیں پورل لکویسٹ بھی آئی ہیں کوئی یہ فیچر بنا کے دے 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 اس میں یہ تو میں اتنے پہلے وہ پوچھ رہے تھے سٹارٹنگ سے ان کو پھر ویڈیوز دیکھنی پڑے گی میرے حساب سے تو جی جی کیونکہ ویڈیوز کے مقصد تاپ کہ آرے ایک کو الہید الہید گائید نہ کیا جائے اور جی یہ بھائی آئی 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 نیٹ اشرف افراش پتہ نہیں جی تو ہاں بلکل وہ پرانے آپ دیکھیں گے اور پھر اس میں کوئیسٹن ہے تو پھر یہاں پہ پوچھیں کیونکہ ہم نے شروع کی ویڈیوز میں اس کو تھوڑا اور اچھے اس میں کیا ہے نا جی جی ساتھ ساتھ چلے میں گائیڈ تو کر رہا ہوں اور اب آپ دیکھیں کہ پہلے میں اس میں جو کچھ ڈیویلپنٹ ہم کر رہے ہیں وہ بتائی ہے اب میں ساتھ سجی بھی بتاروں یہ چیزیں پینڈنگ ہیں یہ کرنے ہی کام لیکن جتنے زیادہ ٹیم ہوگی ڈیویلپرز ہوں تو اتنا جلدی یہ بڑے کبھی صحیح اور اوپن سورس بھی ہو سکتا ہے اور پات میں پرائیویٹ بھی ہو سکتے ڈیویلپنٹ کرتے وہ اس کیا کے جائے گا اصل میں دیکھیں نا آپ کافی ٹائم ہو گیا آپ کو اس طرح کی کوئی بھی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں چونکہ یہ سارے فیچرز آپ نے دیکھ لی ہیں اب ہم نے اس میں شفٹ کرنے ہے ہاں اس میں سٹرکچر الگ ہو سکتا ہے نام فیلڈز کچھ اور ضرورت کچھ اور جہاں پہ ہم نے ایک سنیریو کو کور کیا ہے کیونکہ ہماری ضرورت تھی ہم اس کے مطابق بنایا ہم نے صرف سٹارٹ اپ قسم کا یہ کہہ سکتے ہوں جی تو پھر باقی لرننگ اگر آپ کریں گے سیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہے نا لرننگ ہو جائے گی اور ساتھ میں چیز میں بان جائے گی کل 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 یہ ہو بھی جاتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو اگلے بول سکتے ہیں میں نے اس چیز میں کونٹیبیوٹ کی ہے اور ان کا بھی نام ہوگا کہ ہم بھی اس کی ٹیم کے اندر سے جی بلکہ یہ آ رہا نام اور ہم بھی آ سکتے ہیں جو اس میں مطلب اچھے فیچرز دیں ہم خود چاہتے ہیں کہ کوئی ساتھ جڑیں اور وہ اس طرح کا سسٹم بن جائے کہ لوگ اس کے اندر پر کریں لوگوں سے مرا ڈیویلپرز یا وہ جو سیکھ نے کے فرش مان دیں جی اویس بھائی دیکھیں میں خود میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں نا سیس پروڈکٹ پر کسی اور کی کام 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 پنی کی تو میں خود سوچا کہ مجھے خود برانے چاہیے اور میرے اس طرح پبلیکلی اس کو شیئر نہ کروں جس طرح دیکھیں اب یہ بلکل ریسنٹ پروڈیکٹ میں نے کی ہے تو یا تو بلکہ پیڈ ہے تو اس کو ایک ٹوکن اماؤنٹ آپ سمجھ لیں یہ رکھی ہوئی ہے یہ کافی اچھ ہے میں نے اس کو دیکھ تھا اس ٹرائن بھی اور مزید جو کٹس کے لئے بنایا نا آپ نے لینکس لے اوائس تو یہ امید ہے لوگوں کو پسند آئے گا جو جھننے والے وہ کچھ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں ایسی چیز اس میں میرے ذہن میں ایک یہ چیز تھی کہ دیکھیں جو آپریٹنگ سسٹم جو بھی ہیں اس میں ایک اہم مسئلہ سپورٹ کا ہوتا یا کوئی بھی سوف ویر ہے اس میں اہم مسئلہ ہوتا ہے سپورٹ کیسے دی جائے میں اگر چھوٹی کمپنی ہے تو ساری جگہ میں سپورٹ نہیں دے سکتا ہوں جیگہ اگر کوئی سوف ویر نکل پڑتا ہے جیسے یہ پبلک ہمارا یہ سوف ویر اور لوگ بھی کلون کرتے ہیں اپلوڈ ہوتی ہیں لوگ یہ شروع کر دیتے ہیں سوف پبلک ان کو پتہ لگتا ہے اب نیچے ہم نے نام بغیرہ کچھ نہیں لکھا لیکن ہم کوشش کریں گے اپنا برینڈنگ ساتھ میں لازمی نیچے آرہی ہو آرہی آرہی پاورڈ بائی سوشل جمپ منیجر اس طرح کی کچھ چیز لازمی ہو رہی ہو تو پبلک بھی دیکھیں تو ان کے نوٹس میں بھی یہ چیز آئے گی تو چیزیں ہستہ ہستہ گریجولی پپل ہوتی ہیں آپ جو ورڈ پیس ہے ایک تو میں اس کی اگزمپل دینا بھولی گیا ہوں ورڈ پیس بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ ایبی اوپن سورس ہے یہ بھی پی ایش پی میں بنا ہو ہے تو یہ بھی آپ کو پتہ نہیں سارے چیزیں پھر یہ ہینڈل کر رہے ہیں سورس کو اوپن ہے سیکیورٹی کو منٹین رکھنا پھر میں بتایا نو وہ طریقے ایسے اڈاپٹ کرتے ہیں ان کو پتہ تھا کہ پبلک کو نظر آ سکتی ہیں چیزیں تو اس پر نہیں کرتے باقی جب جو ڈیویلپر ہیں جن کی پرائیویٹ ہوتی ہیں اب ان کے کوڈ میں کوئی شو ہو اس کو سکپ کر دیتے ہیں کس نے دیکھنا ہے کس کو کیا بتا جی 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 میں نے اس کو اپلوڈ کرنا تھا نا یہ اس پروجیکٹ کو تو ایک دفعہ تو میں اس کو سرور پر اپلوڈ کر دیا نا تو پھر میں نے سوچا کہ اگر اگر دیریکٹ لنک کسی کے پاس آئے گا پھر شیئرنگ شروع کر دینا پھر چیز پڑی ہے نہیں پڑی دیر دی تو لیکن پھر میں نے کہ زیادہ بہتر یہ ریموک کر دو چونکہ ایک لگا پھر اپلوڈ میں کر دیا تو چلیں سیشن تو اچھا جا رہا ہے کافی اور اسی طرح اگر اتنا مسئلہ نہیں ایزی لی ایک دن کے دو گھنٹے گھنٹا بہت ہوتا ہے لوگوں کا ویرنس بھی ہو جائے اور پتہ بھی چلے گا کچھ کچھ کام ہو رہے اور ہمیں بھی دوسرے پسند یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو آپ دیکھیں کہ لوگ ان کے لئے بھی خاص ہو کیونکہ میں نے دونوں طرف سے سوچ اپنے لئے بھی اور لوگوں کے لئے بھی جو آئے تو جو نیا بندہ ہوتا اس کے مائن میں یقین ایسے سوال آتے ہیں اور یہ کافی بیسک سوال ہے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اس سیشن کو کسی طرح آن لائن کریں گے یا جس طرح لوگ جوڑ ہیں جس طرح آپ نے ایک طرح پھر انٹرنیٹ کریں گے ہم کس طرح مطلب گیٹ اپ بھی درو اپنی کونٹی بیوشن کریں گے کیوں جو آئیں گے ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوگی تو کس طرح ایک جگہ بیٹھ کے ٹھیک اپنی اپنی ریموٹ پوش کریں گیٹ اپ اپنی ریپوسٹری بھی لیکن وہ اگر کوئی مرسہ آتا ہے یا وہ اپنا کام کیسے شیئر کریں گے اس پوائنٹ آگے کیا کریں گے دیکھیں ایک سیمپل تو یہ جو بندہ آتا ہے وہ پرانی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ کے ٹھیک ہے وہ ویڈیوز کو دیکھے گا تو ورک فلو سمجھ آ جائے کیونکہ ہم نے شروع میں یہ کوشش کیا کہ ہم کیسے کام کر رہے ہیں کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے کیونکہ ہر بندے وہ ہمیں سکھا سکھا سکھتے پھر ہمیں پیچھے جانا ہوتے گا ایسے نہیں ہو سکتا اس لئے یہ ویڈیوز بنانے یہ مقصد ہے شروع میں ایک دفعہ ہم نے پس ویڈیو میں سیٹ اپ بنانا زیم سرور بتا دیا سافٹر کو لائف کیسے کرنا ہے تو نیا بندہ کوئی بھی آئے گا ہم نے پہلے اپلوڈ کیے چیزیں چیک کریں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو فالو کر رہے ہے لیکن کہیں پہ سٹک ہو گیا مقصد تمہارا مین اس سے ارننگ کرنا بھی نہیں ہے اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے لیکن میں کوشش تو کروں گا پوری کہ اس کو پر لانچ کروں جب یہ حد تک ہو جاتا ہے جس طرح دو چیزیں میں نے بھی کہنا یہ اس میں ہونی ضروری ہیں ایک پیمنٹ کا فیچ کرا اس طرح یوز کریں گے بس یہ میں بھی تھوڑا س اس میں کنفیجن میں ہوں کہ اس میں بھی اس بارے میں سوچ رکھا چونکہ پبلک جو یوز کرتے ہیں وہ پی پال یوز کر لیتے ہیں اور ان کی سائٹ پہ جائیں تو اس کو انٹیگریٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے سٹ پاکستان میں نہیں بنا سکتے سٹرائپ کا بھی میں نے چیک کی ہو ہے پی پال والی بات ہے تو لوکلی پھر اس میں ایزی پیسہ ہی میرے خیال ہے سب سے اچھی لیکن ان کی بھی اپی آئیز بغیرہ میں نے یوز نہیں کی ہیں ایزی پیسہ جو ہے مینویل بھی ہم رکھ سکتے ہیں مینویل پھر سکرائج سے لکھنا پڑے گی نہیں مینویل سے مراز یہ ہے کہ وہ پیمیٹ آپ کے اکاؤنٹ میں بینک 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 اور آپ یہاں بینک میں بیچ میں بتا رہا تھا کہ ہم اس میں ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ چاہیے کتنے نہیں پانچ زار رکھ دی ہیں تو یوزر ہو سکتا ہے پیسے والا کوئی یوزر ہے وہ جنجٹ میں نہیں پڑھنا جاتا ہر مہینے ہمیں وہ پیمنٹ دے اور پھر وہ ہمیں لمسم ایک لاکھ دے دیتا ہے تو یہاں پر ایک ڈیٹا بیس میں یوزر اس میں اس کے بیلنس کے نام سے ایک فیلڈ بنا دیں گے اس میں پچاس ہزار ڈال دیں گے پھر ایک اور ٹیبل ہم بنائیں گے ٹرانزکشنز کا تو یہ اگر آپ کو یاد ہو تو میری جو گٹ ہب میں میں ایک اور کام کیا وہ تھا نو اس میں یہ چیز میں نے تقریبا جائے نا اس میں دیکھیں اس میں پروفائل پہ کیسے جاؤں گا یہ تو مائی لینڈ سے تر کدر ہو گا یا یہاں پہ ہو گا ریپوسٹریز میں اس میں یہ چیز میں نے ایسی منویل 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 پیمنٹ جو نا وہ کیا ہو ہے بلکہ اس میں پی ایش پی سیلیکٹ کرلوں نا لینگویج پی اسی لیو پی 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 چند پروجیکٹ سی ہیں اس میں ایک یہ بھی چیز ہے یہ بھی آپ کو خیر میں چیک کروائی بھی یہ مدب دیکھے ہے یہ پروجیکٹ ہے تو اس کے میں میں ویب سیٹ بھی لیوی تھی my lands دارٹ پی کے پھر اس کو ختم نہیں کر دیا اس کو مدب کرتے تو مجھے لگتا اس کو اگر ایک پروپرٹی ڈیلرز ان کے لئے سافٹر دیکھیں پبلک ہیں اب ایک چیز مارکیٹ میں لے کے آکے آفر کریں گے نہیں انویسمنٹ نہیں کریں گے انویسمنٹ پیسے تو نہیں لگا مارکیٹ میں لانچ کی ہے آپ کو مارکیٹ میں ریزائٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ اچھے خاصے پیسے بنا سکتے ہیں اس جیز سے اس طرح یہ تو ایک شعبہ ہے ہمارے ملک میں آپ ان کو کمپیوٹرائز کر سکتے ہیں آٹومیٹ کر سکتے ہیں صرف ملک کی بات نہ کریں بلکہ آپ انٹرنیشنل کسٹمر کو ذہن میں رکھ کے بنائیں اگر کسٹمر کوئی آتے ہیں تو آپ باہر کی سوچیں کیونکہ باہر کی مرکیٹ ہوگی تو پھر پاکستانی عوام ویسے باہر انٹرنیشنل ٹول استعمال کرنا پسند کرتی ہے جس طرح انٹرنیشنل لوگ باہر خاص سیکنڈ چیز ہے کہ یہ اپی آئیز فیس بک کی خاص اور پہ یوز کر کے ہم دیکھیں گے کہ اس کو میک شور کیسے کر سکتے ہیں جس طرح ہم نہیں ہماری آف لائن تو ڈسکیشن ہوتی رہی ہے کچھ چیزے کے اوپر کہ ہم شیرنگ کاؤنٹ اس کی بیس پہ اس کی بیس پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اس کو بہتر کہ وہ انکریز ہوئی ہے تو اسی یوزر نے شیئر کی ہے حالانکہ وہ سو پرسنٹ نہیں ہے لیکن سمتنگ is بیٹر دن نتھنگ والی بات ہے ابھی تو ہم نے سو پار جو کیا ہے وہ ٹائیمر لگا ہو ہے بیس سیکنڈ کے کو مسئلے بھی تھے تو ہم دیکھیں نا ہم یہ کرتے ہمارا یہ لائف سیشن پبلک تو نہیں دیکھ رہی جو انڈ یوزر ہیں وہ سب کے انٹریسٹ کی باتیں ہیں ہی نہیں تو اس میں زیادہ تر لوگ پوزیٹیو ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ تو جب ان کو اس طرح کی چیز نظر آتی ہے جیسے یہاں پہ میں اگر اس میں کوئی use کرتا ہوں ایک پورا سیناریو ہم اس میں دکھا ہی دیتی ہیں جیسے یہ ہے کوئی کوئی بھی کوئی 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 ایسا لوں نا جو انٹریسٹنگ ہو جیسے یہ ہے اب یہ فری آپ کو کلاوڈ سٹوریج مل جاتی ہے یہ اس طرح انٹریسٹنگ ہے تو یہ کوئی انٹر کیا end user آتا ہے اس پیج پہ یہاں پہ آتا ہے share and get your reward 20 second کا timer ہم نے شاید لگا ہو ہے اب یہ پیج کھلتا ہے تو شیئر کر دے گا زیادہ امکان یہ ہے لاغ ان ہو ہے فیس بک میں وہ share کر دے گا اس کو ٹھیک ہے اور ہماری یہ post بھی جائے گی تو اس میں ہمارا پورا flow لکھا بھی ہے چلیں میں اس کو share کر بھی دیتا ہوں اب پیچھے دیکھنا سیکنڈ کے بعد وہ بھی جائے گا بھی سیکنڈ لوگوں کو لگ سکتے ہیں نا possible چلیں اس پہ چلیں چلیں کسی کال آگ گئی تو زیادہ ٹائم ہو سکتا ہے تو چلیں وہ پیچھے دیکھیں وہ site کھل گئی ہے یہ share بھی ہو گیا اور اب میں end user تھا تو میرے جتنے بھی subscriber ہیں ان کو یہ post نظر آئے گی اور post میں سی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ چاہاں پہ تو خیر ہم نے direct link دے دی ہے ورنہ بعض بعد ہم صرف code دیتے ہیں تو پیچھے link بھی کھل گیا ہے اب یہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بھی آکے ID بنائے گا کیونکہ ہمارا یہ referral link ہے تو ہمیں اس میں benefit ہے ہمیں اس service میں جی بھی ہماری انٹریز ہو جائے یہ دیکھیں نا انہیں کیا کیا براوزر کے اندر ایک اس آپ کے ٹائپ کا انٹر فیس یہ بنا دی ہے سوال نہیں بھی ہوتا ہوتا ہے نا بعض کات آپ ٹرائی کرتے ہیں لیکن بعض کات آپ ریسپانس ویسے نہیں ملتا تو میں نے سوچ ہے کہ جس طرح کچھ چیزیں میں نے جو کرنی ابھی بتائی بھی ہیں ابھی تو کام نہیں کر رہا لیکن وہ چیزیں یہ پر develop کرنی شروع کر دوں تو اس میں چلے یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ جوائن کرتے ہیں ہمارے پروگرام کو جب ویڈیوز دیکھنی شروع کرتے ہیں تو اس دیکھ کے بھی اندازہ ہو جائے کہ issues دیکھیں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ پہلی دفعہ میں چیز آپ سے develop ہو جائے آپ کو issues آتے ہیں بہت سب function جو اس کو سمجھ نہیں پاتے غلط چیزیں کر ریلائز ہوتا ہے آپ پھر اس کو fix کرتے ہیں کو refactor کرتے ہیں اور اس طرح آپ update کرتے رہتے ہیں آہ اس تا ہوتا ہے تو اگرچہ آپ کو کئی سال کا تجربہ ہو جائے پھر بھی آپ سے غلطی ہو ہو سکتی ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے جو جو جنئر ڈیویلپر ہیں جو ابھی مارکیٹ میں یا تو وہ ایڈوکیشن کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں یا پھر ڈگری کر کے فریش ہو چکے اور وہ کسی سافٹر ہاؤس کو جوائن کرنا ہے ان کو انٹرنشپ کی ضرورت ہے تو وہ پھر ہمارا یہ ویڈیوز دیکھیں گے مثلا میں ڈیویلپمنٹ کر رہا ہوں مجھے ایشوز آرہے ہیں میں سرچ کر رہا ہوں اے آئی سے مدد لے رہا ہوں سٹیک اوپر فلو پہ جا رہا ہوں یعنی کچھ بھی ہیلپ لے رہا ہوں تو یہ بھی ایک لرننگ ہوتی ہے نا کہ آپ اپنے آپ نے یہ کیسے سیکھنا ہے کہ نئی چیز کیسے سیکھ لینی ہے مدد ایک ایشو آپ اس کو ریزول نہیں کر پا رہے آپ ٹرائی کر رہے ہیں پرابلم سرچ سیکھنا سیکھیں یہ بھی ایک چیز ہے نا آپ نے اس کو آگے کیسے جانا ہے پرابلم سرچ اس کو سولو کرنا بھی بہت بڑی چیز ہے ہاں ٹرکس ہے نا تو بعض ای آئی آپ کو ایک ٹپ دے دیتی ہے جو آپ کے ذہن میں آئی نہیں ہوتی مانگیں چیز آنی چاہیے اور یہ ریکوائرمنٹ کیا ہوگی وہ اس کے اندر کانٹی کر سکیں اچھا اس میں اب ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ پبلک جو اگر ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے ایسی چیز دیکھنے میں تو ٹھیک ہے پھر کوئی پابندی تو نہیں ہے نا کہ آپ نے نازمی نہیں دیکھنا ہے یہ چیز کر نہیں ہے تو ٹھیک ہے کوئی اور کام کریں بہت سارے لوگ میں نے دیکھ ہے کہ خواہش ات پر چلتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے ایک اچھے developer بن جائے چیزیں سب کچھ available ہیں بس بندہ کرنے پہ آئے دو کام لیتے تجھے خواہش سے کام نہیں ہوگا آپ کو کوڈ کے اندر گھوس نہ پڑے گا سیکھ نہ پڑے گا اور آپ ٹائم نہیں دینے جاتا تو ٹھیک ہے یہ پھر کوڈنگ بھی آپ کے بس کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارا کورس یہ فری کورس ہے اس میں پروگرامنگ کرنا سیکھیں تو اس کو سیکھ کے ایٹلیسٹ وہ بیسک پروگرامنگ کرنی آ جائے گی تو دوسرے وہ یوزر ہیں جو ابھی پڑھائی کر رہے ہیں یا یونیورسٹی سے فریش نکلے ہیں ان کو ٹیکنیکل وہ ہیں مطلب ان کو پتہ ہے یہ ویب ڈیویلیپمنٹ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے لوپس کیا ہوتے ہیں یہ ان چیزوں کا پتہ ہے تو وہ تو پھر ہمارے اس پروگرام میں آکر یہ ویڈیوز یہ دیکھیں چونکہ اس میں چیزیں ہو سکتا ہیں انہوں کو آتی بھی ہوں لیکن یہاں پہ ایک فلو میں چیزیں کیا تو بہتر ہے اب پھر ہماری یہ ریپوزٹری ابھی فلی اوپن سورس نہیں ہے یہ ہم نے اس کو سیمی آپ اوپن سورس کہہ سکتے ہیں کہ لوگ فرم فل کرتے ہیں وہ لینک ادھر دیا ہو ہے اور وہ پھر ہمیں پتہ لگ جاتے ہیں ہم اپنی ریپوزٹری ہمارا مقصد یہ سکھانا ہے آپ کوڈ ریویو کرنا چاہتے ہیں تو جو اوپن سورس ہیں ان کی کوڈ ریویو کر لیں جیسے ورلڈ پیس ہے لینکس ہے کلینڈر لی ہم نے دیکھ ہے اس طرح اور بیس ہزاروں کی تعداد میں پروجیکٹ ہیں آپ ان کو دیکھ لیں تو اس لوگوں کو ساتھ بتا بھی رہے ہیں کام کرنے کے بعد آپ کو پتہ جلدے آپ کے در سٹینڈ کر رہے ہیں تو پبلک کو بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں ایک تو یہ چاہتا ہوں کہ ہے تو یہ پروجیکٹ اوپن ہے ٹھیک ہے جو بھی ہمیں جوائن کر لیتا ہے ایک میرے سٹینڈ یہ MIT ہے آپ اس سورس پورٹ کو اپنے کسی پروجیکٹ میں بھی یوز کر سکتے کوئی ہمیں سٹینڈ ہے MIT یہ MIT ادارہ ہے نا یہ MIT کی نام سے نہیں نہیں یہ امریکہ میں ایک میرے امریکہ میرے یونیورسٹی یا کالیج ہے آہ ہو گئی یہ غالبا امریکہ میں ہے یہ مشہور ہاں مجھے سری اچھے اس کا مین موٹیف کیا میں وکی پیڈیا نہیں پڑھنے چاہتا آپ شورٹ میں پتا نہیں مجھے بھی اس کا زیادہ نہیں پتا ایسے یہ ادارہ ہے اس طرح کی چیزیں میں پروجیکٹ میں اس طرح یہ کرتے رہتے ہیں اس طرح مجھے بھی ڈیٹیل اس کی نہیں پتا بیرا لین نے یہ لیسنس کیا تھا اس لیسنس کی جو اچھی بات ہے یہ بہت سمپل سا ہے اس کو دیکھیں چند لائنز میں آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہ چیز ہماری پروپیٹی ہے کوپی رائٹس کی طرح چیز ہے آپ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو بزنس پروژیکٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں باقی آپ اپن سورس پروژیکٹ کا دیکھیں نا وہ آپ کو رسٹکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا آپ کا پروژیکٹ اپن سورس ہے تو آگے نیکسٹ آپ اس کو ڈسٹیبیوٹ بھی کرنا ہے بتاروں کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک اوپن سورس پروژیکٹ لے کے اپنی ایک پروژیکٹ بنا کے مارکیٹ میں لے ہیں ایسے نہیں ہو پروژیکٹ آپ لے ہیں اوپن سورس پروژیکٹ یہ چیز اگزیسٹ کر سکتی ہے نہیں نہیں نا اس کیس میں نہیں مسئلہ یہ یہ آپ کو آلاؤ کرتا ہے ہم آلاؤ کار رہے ہیں کہ کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے ہاں بزنس پروپس کے لئے بھی یوز کر سکتا ہے اور یہ اس لئے زیادہ فلیکس بل اپشن ہے کیونکہ اپن سورس میں پھر رسٹکشن جو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کسی کلو سورس میں نہیں یوز کر سکتے یہ پھر بعض لوگوں خطن کرتی ہے نا یہ چیز تو اس لئے میں اس بھی نیا فیچر اور آسانی بتا دی ہے کہ جو بندہ جڑے گا یا دیکھ رہے وہ بھی اس کو یوز کر سکتے گا لیکن یوز لازمی بات اس کا یوز کی ہے اور ایک پرسنل پرسنلی میں ایک چاہتا ہوں کہ میں اس کو فلی اپن سورس نہیں کی ہے اب جس کے پاس سورس کوڈ آگیا ہے وہ اس کو اپنی ایک ریپوزٹوی بنا کے اس کو فل کوڈ کو لگا سکتا ہے تو یہ چیز میں نہیں چاہتا یہ میں ریکویسٹ کروں گا جو بھی پروجیکٹ جوائن کرتا ہے اس کو ایسے ہی اس میں یہ ریسٹرکشن ہے کہ آپ اس کو لیبل نہیں دے سکتے نہیں وہ تو ابھی بھی نہیں دے سکتے نا یہ تو یہ کہہ رہا ہے نا آپ اس کو کلیم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ان کا software ہے بیچے back end پہ ہمارا code لکھا ہے یا جو بھی یہ code دیا ہو ہے اس کو اگر کوئی use کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی کوپی میں لازمی ڈالنا پڑے گا اگر کوئی ڈاؤن لوڈ کرتا ہے یا اپنے کمپیوٹر پہ use پہ 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 سے related یہ سب کچھ کلیر ہو گی یہ licences یہ پہ انہوں نے کافی اچھے explain بھی کیا ہو ہے اگر میں اس page تک چلا جاتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا موڈیفکیشن ڈسٹیبیشن پائیوٹ ڈسٹیبیشن بھی اللہ کیا ہو ہے لائیبیلٹی ہماری نہیں ہے ورانٹی ہماری کوئی نہیں ہے اور یہ اپاچی بھی بڑا پاپولر ہوتا ہے اس میں دیکھیں اس میں ڈیفرنس دارا نوٹ کریں کیا ہے لائیسنس کوپی نوٹس ہوگا کوپی رائیٹ جو آٹی سب اور اس میں دیکھیں اس میں زیادہ ہیں سٹیٹ چینج ڈسکلویر سورس چھیک ہے اور لائیسنس چینج نہیں کر سکتے جی اگر کوئی پروڈکٹ آپ کسی کے سورس کوڈ کو لے کے بناتے ہیں تو اس کو جی اگر رکھنا اس کو چینج نہیں کر سکتے تو یہ اور بھی اس میں ہے اس میں دیکھ سکتے آپ تو سب صرف میرے خیال فلیکسیبل پھر یہ لگائے مجھے چھیک چھیک چونکہ میں دیکھ اور بھی جی ایک جس طرح فریم میں use کرتا ہوں cake php اس میں development کر رہا ہوں دوسرا اس کا ابھی 5 آگیا لیکن میں نے جو کام کیا وہ 2 اور 3 میں زیادہ تر کام کیا ہے تو اس کا بھی جو لیسنس ہے وہ اگر آپ دیکھیں نا documentation میں شاید کدھر mention ہوگا یہ بھی MIT lessons use لینگویج ہی بنا دیا ہے نا تو اور ایک اور question ساتھ ابھی آیا ہے یہ چیزیں دیکھیں ہیں تو کیا اور stack بندر بھی در خام کر سکتا ہے یا اس کو restrict ہونا پڑے گا کہ php کے ساتھ ہی کیونکہ ہمارا main base بھی بھی ویڈیو بھی بولا تھا کہ php کو لے کے چاہ رہے ہیں ابھی تک development ہوئی ہے وہ php کے اندر ہوئی ہے تو کیا کوئی اور means کے کوئی javascript پایتھن کا بندہ اس میں آگے contribute کر سکتا ہے انٹرنیٹی بگرام کو join کر سکتا ہے یا نہیں جو join تو تو ایسے بھی تو ہو سکتا ہے ہم اس میں node js میں کام کر رہے ہیں تو php والا بندہ آجاتا ہے وہ ہمیں گلہ کرے یار آپ نے نوڈ جیس بنا دی php میں ہو رہی یہ چیز مجھ سمجھ آتی ہے لیکن کوئی نیا بندہ آئے گا means کہ وہ فریشر ہے کوئی سو وہ یہ چاہے گا کہ میں کیا پتہ ان ہو سکتا ہوں یا نہیں کسی نے اگر ری مجھ مجھ پہلے پچھلی جو بات آپ نے کیا نا کہ php ایک major player ہے لیکن یہ اب اکثر future project بنگا وہ لازمی نہیں php میں ہوں وہ ڈوڈ میں بہت زیادہ ہو ڈیویلیپمنٹ اور maybe future میں کوئی اور language بھی آجائے جو اگدم پورا scenario چینج کر میں اس طرح ہو سکتا ہے mtl hi php simple بھی بھی ہے اگر ڈیویلیپمنٹ کر رہے ہیں پائی ثان میں یا ڈوڑ ڈیویلیپمنٹ میں php کی طرف switch کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے آسان میں پرسنیل کی اگر پائی فائی مشکل ہو جاتے لیبریلیز لیول پہ جدھر آپ ٹینسر فلو اور پائٹ آنچ کو جب تچ کرتے ہو نا جدھر آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے واقعی بیک اینڈ کی باز دارا ہوں لیکن پی ایچ پی پہ جتنی بھی آپ پور اگر کارلت ہیں پی ایچ پی میرے مطابق یہ لوگوں کے لیے ریکومنڈیشن بھی سجیشن بھی تو ان کو ایزیلی کونسیپٹ سامجھ آ جائے گا پی ایچ پی سے مجھے تو آ گیا مینز کے کسی کو بھی آ سکتا ہے میں بھی کچھ اتنا لائک سوڈن نہیں ہوں بہت نارمل سہی ہوں تو ایزیلی اگر سارٹ کرنا جائیں تو ان کے لیے تو بیسٹ ہے کہ وہ بھی ایچ پی سے لے سکتے ہیں اور باقی جاوز سے قریب بھی سا سا کارلنے تو اچھی باز ہے وہ بھی آپ کا بھی حاجتہ دے گی لیکن ہاں پائتن وغیرہ لوگ بولتے ہیں آسان ہے لیکن آگے جاگر وہ کافی کریٹیکل ہو جاتی ہے میرے پوائنٹ جتنا آج تک میں نے پائتن سپڑا ہے پائتن سٹارٹن میں بہت آسان ہے لیکن آگے ایڈوانس پائتن تھوڑی مشکل ہے خاص اور اس کی جنگو اگر ہے فریم ورکس اس کو نا چوز کرنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی نا کہ پی ایچ پی آل سرور پہ یہ موجود ہے تقریباً بلہ آپ کو مشکل کوئی ایسا سرور ملے جہاں پہ اس کی سپورٹ نہیں ہو تو ایک وجہ یہ بھی تھی اور دوسری یہ سیمپل ہے برنہ دیکھیں فریم ورکس میں میں نے بتایا کہ میں نے یہ کوڈ اگنیٹر اور کیک پی ایچ بی میں کافی طلب کام کیا ہوا ہے تو اس میں بھی ہم کوئی فریم ورک یوز کر سکتے تھے لیکن میں نے جانبوچ کی نہیں کیا جی بھی آپ نے پہلی مجھے کلیر کیا تھا جی جی پھر آپ نے یہ چیزیں جس طرح آپ خود بلڈ کی ہیں تو آپ کو تو اب میں کہتا ہوں کہ بہت بہت اچھا یہ ایکسپیرنس ہو گیا ہے اب آپ کا اگر بیچ میں ضرورت اگر ہے نا بیچ میں تو اس میں جس طرح یہ ریوارڈز میں یہ ون ٹو مینی ریلیشنشپ ہے پوسٹ کے ساتھ تو اس طرح کی چیزوں میں تھوڑا سا آپ کو سیکھنے کی یا اس میں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کس میں فریم ورک میں لاروال میں نہیں نہیں ریلیشنشپ کی بات کر رہا ہوں نا کہ جس طرح ٹیٹا بیسز کے کہتے ہیں نا ٹیبلز کے ریلیشنشپ ہوتے ہیں ون ٹو مینی ون ٹو مینی ون ٹو مینی ڈیزیں گیوز ہو تیکہا میں ہی ٹو مینی مینی تیمینی ہو نا وہ اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں چیزیں تو اس میں آپ کو ہاتھ صاف کرنے کی ضرورت ہے صحیح اور یہ ہے کہ آگے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم بھی اس کو بعد میں پر ہواہرڈ پر بھی شفٹ کار سکتے ہیں ایڈوانسمنٹ اور اس کی کمپلیکسٹی مطابق کیونکہ بعض پور پی ایچ پی میں کام کرنا مشکل ہو جاتے ہیں مطلب جو میں نے آج چک دیکھا ہے لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ اس میں کام کر سکتے ہیں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں اب یہ ہم نے کام اس میں پوسٹ والے میں کیا ہے نا یہ اگر کوئی فریم برٹ میں ہوتا تو بہت سمپل سا ہو جاتا ہے اس میں دیکھیں اس کے ہم فریم برٹ کے خلاف نہیں ہیں دیکھا جائے تو اگر کوئی سونر ہے تو مطلب آپ بروف کر سکتے ہیں فریم برٹ میں کام آسان ہے یہ بات تو صحیح ہے اور اس طرح مشکل ہے یہ بات صحیح ہے لیکن اس میں وہی بات ہے اس میں پھر لرننگ ہے نا آپ کو یہ چیزیں سمجھ جاتی ہیں فرم سکریچ اگر بنانی پڑ جائیں تو کیسے بنائیں گے فریم برٹ ٹھیک آپ یوز کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کو پی ایچ پی لینگویج ہی نہیں آتی پھر تو فائدہ نہیں ہے فریم برٹ ایک مہینے میں آپ سیکھ جاتے ہیں فریم برٹ آپ جلدی سیکھ سکتے ہیں لیکن ٹھیک ہے پروفیشنل ایکسپیرنس آتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے تو ہوا تھوڑا اس کی وجہ سے بھی اور دوسری بات ہے میں نے کہا چلیں یہ قویسٹن عمومی طور پر ہر بندے کمائیں بناتے ہیں اصل میں مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے ایک دو دوست تو میں نے کہا چلیں کنفرم کارلوں کے کس طرح کون سی تکنولوجیز ہوں گی اور کس طرح ہم نے اس کو اپن سورس کیوں رکھا ہوا ہے اور چلیں اس طرح یہ جو دیکھنے والے ہم کی قویسٹن کلیئر ہوئے ہوں تو امید ہے اصل میں میرا بھی اس طرح کے یہ پہلا ایکسپیرینس ہے نا کہ اس طرح کوئی انٹرنشپ آفر کرنے کا مجھے بھی بس اندازے سے یہ بھی کام یہ کر رہا ہوں نا تو تو باقی نیکسٹ میں سوچ رہا ہوں کہ پھر جس طرح کچھ ٹاسک میرے ذمہیں ہیں کرنے ہیں تو میں خود جہاں پہ کروں اس میں ساتھ ساتھ کمنٹری کرتا جاؤں کچھ چیزیں ہوں گی کچھ نہیں ہوں گی ساتھ ساتھ سرچ کروں بتاؤں ساتھ ساتھ ایک جہے ذہن میں آئیڈیا آ رہا ہے کہ اس طرح کرو کوئی ریسپونس بتا دیں کوئی آ رہا ہے مطلب کوئی بندے جو نے یہ میرا اپنا پرسنل کوئی کیسی پروگرس کوئی لوگوں نے جو فارک وغیرہ کیے فارم تو اچھے خواستے لوگوں نے فل کیا ہے دوسرا اب یہاں پہ ٹیم ابھی بیچ میں وہ بزرعت ہے ٹیمز جو ہمارے یہاں پہ جوائن کیے ہیں وہ بھی کافی بندے ہیں وہی میں نے بتایا ہے انٹرسٹ زیادہ لوگوں کا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو ایک نکھ چیز دکھاتا ہوں اگر وہ پہلے میں ادھر ادھر اپنے پاس چیک کر لوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس میں وہی آپ کو لسٹ دکھاتا ہوں کوئی میرے خیال ہے پندرہ یا بیس بندے انہوں نے جوائن کیا ہے میرے خیال آپ میں اس کو ادھر لے جاؤں اس میں اگر آپ دیکھیں اس کو ادھر لے جاؤں پھر ٹھیک رہے گا یہ تو خیر زیادہ ہی ہوگی ہے لگ بکتی اس کے قریب چلے گئے ہیں لیکن یہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ آپ بھی بندوں نے مطلب لیکن یہ ہر بندہ انٹرسٹ تو میں نے پتا ہے نا لوگوں کا ہوتا ہے لیکن جب وہ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کام وہ پھر ان کو لگتا ہے مشکل یا مسئبت لگتی ہے سمجھ نہیں آتی ہم کہتے ہیں ایمیل بھی پڑھا ہے ایمیل بھی اگلی نے کیا ہو تو وہ پھر ہوتا ہی ہے ہوتا ہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یہ جب ویڈیوز دیکھیں کئی گھنٹوں کی باز کا ویڈیوز دیکھیں اب یہ بھی تقریباً ڈیٹھ گھنٹے کی ہوگی ہے شروع میں ہم نے ایک سوہ تین گھنٹے کی ریکارڈنگ کی ہے تو تین گھنٹے کی مووی دیکھنا تو آسان لگتا ہے نا لیکن تین گھنٹے اس طرح کوئی کام کی چیز کرنا مشکل لگتا ہے ہم لوگ بس شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں نا تو ایسے پھر نہیں بات بنتی لیکن یہ یہ کہ انہی میں سے پھر کچھ لوگ سیریس ہوں گے ایک آپ تو مطلب ہیں ہی ہیں نا اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ریپاسٹری فورک کی ہے کوڈ کو ریویو کر رہے ہوں گے کیا پتہ وہ ریویو کر رہے ہوں ٹائم لکھ رہا ہوں نے ہاں جی پھر یہ ایسی ہی 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 ہونا ہے یہ کام چلے اور اگر یہ جوائن ہو جاتے ہیں اگر سات سے دس بندوں بھی ڈیم بان جاتے ہیں تو اس کو پھر پروپر ہو یا اپنا جو پرانہ مطلب طریقہ ہے کام کرنے کا ریموٹلی بھی اور فیزیکلی بھی اس پہ لے آئیں گے یا پھر ریموٹلی ہی کریں گے اس میں جیسے دیکھیں نا آپ تو کسی نہیں ہے نا اس میں کافی عرصے سے ڈیولپنٹ کر رہے ہیں آپ کو اندازہ بھی ہے تو آپ کے جس طرح میں نے ذمہ لگا دیا اس کو ہم کوئی ایک مارڈیول اس کے ذمہ لگا دیتے ہیں تو پھر یہ کے ساتھ اس کو ہمیں ریویو کرنا پڑے گا یا آپ کو ریویو کرنا پڑے گا میں کہتا ہم جو سینئر لوگ ہیں نا ہمیں اٹلیسٹ ویکلی چند گھنٹے دے دینے میں کوئی ہرج نہیں ہے یا اگر ہر ویک نہیں دے سکتے منتلی آپ مطلب سوچ لیں کہ کچھ ٹائم جونئر لوگوں کے لیے آپ نکالیں تو یہ اچھی چیز ہے نہیں نہیں نکالیں اچھا سوائیٹی کو اور کمیونٹی کو ضرورت ہے وہ تاپ ہی تو صاحب جھنیں گے ہمارے صاحب چب انہیں ہم کوئی سپورٹ دیں گے کچھ کریں گے تو آپ کو گلہ کرتے لوگ نظر آتے ہوں گے کہ ہمارے پاس کوئی اپورچنٹی نہیں ہے ہم ڈگری کر کے نکلے ہیں تو ٹھیک ہم کہتے ہیں ہمارے صاحب جھنیں چند درسہ کام کریں چند مینے میں بھی یا چھ مینے سال آپ کریں تو ہو سکتا ہے آپ کتنی ریفائن سکل ہو جائے کہ آپ کسی سافٹر ہاؤس میں چلے جائیں یا می بھی آپ کتنی اچھی ہو جائے سکل کہ آپ کچھ سافٹر مارکیٹ میں لے کے آ جائیں جیسے کہ ہمارا ٹارگٹ ہے وہ مطلب جو ہم کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر کوئی لے کے آ جائیں مطلب ان کو بینیفیٹ ملے گا میں خود ان کو پرسنل ریکمینٹ کروں گا کہ ان کو بینیفیٹ ہوگا کیونکہ آپ اور کچھ نہ کچھ لے کے جائیں پروڈکٹس مارکیٹ میں لے کے آئیں ہم بھی اس کو کریں گے تو مارکیٹ میں لے کے آئیں گے یا میں بھی کل کلا میں کسی اور پروڈیکٹ پر کام شروع کر دوں اور وہ مطلب یہ اس طرح سیشنز میں نہ کروں خود کسی کے ساتھ مل کے کر دوں پرائیویٹ طور پر اور وہ مارکیٹ میں پروڈکٹ لے کے آ جاؤں تو آپ بھی یہی کام کریں گے بس جی بلکل یہی مقصد ہے تو چلیں پھر اس کو ہم کلوز کریں گے کرتے ہیں next week کچھ progress ہو جائے نہیں نہیں میں تھوڑا research میں مسروح تھا تو آپ کو بتانا بھول گیا تو اس وجہ سے اچھا میرے پاس اپنے time کا issue ہے تو اسی وجہ سے یہ چیز میرے ذہن میں آئی ہے کہ live session اس طرح کریں گے چند گھنٹے یہاں پہ دو یا تین گھنٹے جو time ہے وہ ہم دو گھنٹے دو گھنٹے میں development ویکلی کرتا ہوں ادھر ساتھ ساتھ commentary کرتا ہوں explain کرتا ہوں اور اگر issues ہیں جیسے آپ کو issue آرہا ہے یا کوئی اور join کوئی new join آیا ہے اس کو issues ہیں چیزوں میں مثلا xam server نہیں install ہو رہا تو آپ کے لئے پھر یہ موقع ہے کہ آپ اسی طرح یہ link جو دیا ہو ہے پہلے آپ یہ support والا یہ check کر لیں کہ join کرنے کے کیا چیزیں ہیں شروع میں میں نے بتایا ہے کہ اس میں details ڈی میں ہیں یہ link اس طرح کا ہوگا live session جب بھی ہوگا اس link پہ click کریں studio میں آئیں جس طرح ویس بھائی آکے ساتھ بات کریں تو پھر اس میں یہ یہ کہ آپ کو ہم guide کریں گے کوشش کریں گے میں کروں گا ویس بھائی کریں گے maybe میں اگر coding میں busy ہوں ویس بھائی join کیا ہوئے میں اپنا mike mute کر دوں گا میں کہوں گا ٹھیک ہے میں اپنا screen sharing ختم کر دوں گا جیسے ویس بھائی آپ ذرا screen shape کر سکتے ہیں ابھی یا نہیں میں کرتا ہوں میں اپنی screen sharing ختم کر رہا ہوں سوری میں تو آپ کو یہ بیچ میں سے غلطی سے نکال دیا ہے آواز آ رہی ہے بھائی جی جی آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے میں اپنی screen نکال لی تھی میں آپ کو remove کر رہی ہے تو اس میں پھر یہ ہوسکتا ہے تیسرا بندہ مثلا اس میں total 6 بندے آ سکتے ہیں جو ان کا میں نے دیکھا ہے نا free package ہے اس میں 6 بندے join کر سکتے ہیں ایک میں اچھا present تو اس میں پھر یہ ہوسکتا ہے کہ میں بیٹ میں اپنا mike مثلا mute کر لیتا ہوں screen اب میری نظر نہیں آ رہی میں جو بھی کام کر رہا ہوں پھر جب مجھے demonstrate کرنا ہے میں پھر تب کرلوں گا screen sharing آپ کو آتی تو میرے خلا ہے نا یہاں جب آپ یہ join کریں گے تو لنک پہ یہ ساری تفصیل بھی دی ہوئی ہے آپ کو screen کیو پر ایک present یا plus کا button نظر آ رہا ہوگا اس پر click کریں گے تو ایک اب میرے تو خیرہ ابھی اس اس میں پھر present picture click کریں گے تو آپ کو option آ رہی ہوگی ویڈیو بھی کچھ play کر سکتے ہیں local file بھی دیار ہو رہی ہے یا نہیں پھلا ابھی میرے خیال ہے نہیں ہوئی ہے وہ تھوڑا load کا رہا ہے میرے خیال میں screen نہیں نہیں ہوگی ہے sorry اصل میں میں نے اپنے والی ہٹا دی ہے نا تو مجھے وہ نظر نہیں آئی اپنے والی اصل میں میں نے ختم کر دیا نا تو آپ نے میرے حال ابھی وہی window window کھولی ہے یہ تو آہ وہی کھول دی ہے تو ایک منٹ تھوڑا ایدھا دیکھ رہی کسی آہ بس بس ٹھیک ہے جہاں اصل میں سیشن ہو رہا ہے نا اس پر رہیں گے تو وہ دماغ کو بس ڈبل ٹرپل دکھائے گا ریپلیکشن دیدھا بلکھا تو چلیں میں ایسی ہوگا ایک بندہ اور ہے اگر وہ آپ اس کو explain کر رہے ہیں میں بیچ میں سے ہٹ جاؤں گا کوئی مسہ نہیں آئیں صحیح بند ہیں آئیں ہم آزر ہیں ٹھیک ہے چلے میں سکرین آپ کی بھی بند کر رہا ہوں اور بس ہم ادھر آج آج کے سیشن ادھر کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک یہ چند گھنٹے ہیں ہم دیں گے اپنی طرف سے کچھ چھوٹا سا سوشل ورک کے طور پر جو بھی سیکھنا چاہتا ہے وہ اس میں جوائن کرے لڑکیاں خاص طور پر میں نے دیکھا ہے ان میں کافی زیادہ انٹرسٹ ہے یا کرنٹ ان میں لڑکے لاپروائی کرتے ہیں لڑکیاں پھر ذرا سنجیدہ ہو کے چیزیں باس کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی اپریچنٹی ہے آہ ویچولی بیٹھ کے مطلب فیزیکل آنا تھوڑا مشکل ہے ویچولی وہ ایزی لی کام کر سکتے ہیں بیائنڈ زیسین مطلب گھر میں بیٹھ کے ایزی لی ہاں یہ اس حساب سے بہت اچھی فیڈ ہے لڑکیوں کے لیے بھی نا گھر بیٹھے وہ کر سکتے ہیں لڑکوں کے لیے خیر ہے ٹھیک ہے ویس بھائی کلوز کرتے ہیں ہم انشاءاللہ نیکس ویک ملقات ہوگی جو بھی پراغرس ہوگی آپ بھی بتانا اور میں بھی کوشش کروں گا کہ ادھر سکرین کے اوپر جو بھی ڈیولیپمنٹ کچھ کرتا ہوں ساتھ ساتھ بتاؤں ایکسپلین کروں اس کو اوکے جی جہاں پر سیکشن ہمیں ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ